اسلام علیکم آواز آرہی ہے آپ سب لوگوں اگر آواز آرہی ہے اور ویڈیو بھی آرہی ہے تو میسیج کر دیں آواز آرہی ہے سب کو تو میسیج کر دیں گے صحیح یہ آواز آرہی ہے آج کا ہم اپنا لیکسے شروع کرتے ہیں صحیح آواز آرہی ہے سب کو نیکچے شروع کرتے ہیں تھوڑا پروبلم آ گیا تھا مائک وگرہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا اس کے تھوڑٹ بلے ہو رہا ہے ابھی بھی شاید ویڈیو تھوڑا مجھے تو اچھی کوارٹی نہیں لگ رہی ہے تو اگر آپ لوگ کی طرف بھی صحیح آ رہی ہوگی اچھا ابھی آج ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ ہمارا جو بھی کرنٹ پروگرامنگ چل رہی ہے اس سے تھوڑی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو اگر صحیح آ رہی ہے تو تھوڑا پنگ کریں ویڈیو میں مجھے لگ رہا ہے تھوڑا پرابلم آ رہا ہے مجھے لگ permanently thereof چل رہا ہے ڈیفرنٹ موسیقا 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 اور ویڈیو بھی صحیح آ رہی ہوگی تھوڑا خپنا پڑھا آج پتہ نہیں کیوں آج کا دین ایسا شروع رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑی ویڈیو مجھے تو صحیح نظر آ رہی ہے آپ لوگ بتائیں آباز اور ویڈیو صحیح نظر آ رہی ہے تو پھر شروع کرتے ہیں صحیح ہے نا آگے لیگ آ رہا تھا پہلے مائک میں بھی تھوڑا ایسو تھا کی کیم میں بھی تھوڑا ایسو آ رہا تھا اس لیے تھوڑا مدہ نہیں آنا تھا دسکشن ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا جو ہے وہ ضروری ہیں اچھا ہم اپنا لیکچر جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو ہم کنسیپٹ سیکھنے لگے ہیں اس کا بیگرانڈ مجھے تھوڑا بنانا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا جو ہے وہ سمجھ میں آئے کہ ہم یہ والی جو ٹکنالوجی ہے اس کو کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں صحیح؟ تو اس کو اب ابھی ہم جو پروگرامنگ کر رہے ہیں جو بھی ہم کورڈ کرتے ہیں وی ایس کورڈ وغیرہ میں تو اس کے اندر جتنا بھی لاجکس ہم ڈیفائن کر رہے ہیں جتنی بھی چیزیں ڈیفائن کر رہے ہیں وہ ایک فائل کے اندر ہم لکھتے جا رہے ہیں صحیح ہے اور وہ ایک پرمنٹ سٹوریج میں ہمارا کورڈ سٹور ہو جاتا ہے جو بھی ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا کورڈ جب بھی ہم نئی کلاس کرتے ہیں نیا فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا کورڈ جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے تو اگر میں آپ کو اپنا کورڈ شو کروں سکرین شیئر کر کے تو آپ تھوڑا اس سے ایڈیا لے سکتے ہیں تو جو بھی ہم کورڈ کرتے ہیں وہ ایسے فولڈر میں بنای جا رہا ہوں اور اس کے اندر ہمارا جو ہے کورڈ وہ سیو ہوتا جا رہا ہے جو بھی ہم روٹین کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اچھا نارمیلی آپ کو بتا ہے کہ یہ جو میں کورڈ کر رہا ہوں اور جو ہمارا سسٹم کے اندر سیو ہو رہا ہے کورڈ اس کے اندر فیلیر آ سکتا ہے فیلیر کیا مطلب کہ ہماری جو ہارڈ رائیو ہے جس کے اندر ہمارا کورڈ سیو ہو رہا ہے یہ ایسا سیف نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے اس سے بہت سارے پرابلمز آ سکتے ہیں کسی کا کوئی ہارڈ رائیو جو خراب ہو سکتی ہے اگر خراب ہوگی تو جو بھی اس نے کلاسز کا کوڈ کیا ہے وہ ویسٹ ہو سکتا ہے یا ورسیز جو ہم نے فیوچر میں جو پراجیکس کریں گے کلائنٹس کے لیے اس کا بھی کوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہو سکتا ہے زائع ہو سکتا ہے وہ کیسے کہ ہارڈ رائیو اگر بن ہو جاتی ہے یا آپ کا جو لیپٹاپ ہے وہ آپ کا جو لیپٹاپ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ہے لیپ ٹاپ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کوئی چھوڑا کے لے کے جا سکتا ہے آپ کے گھر سے یا کہیں راستے میں جا رہے ہیں آپ کا لیپ ٹاپ گم جاتا ہے تو ان سارے سینریوز کے اندر جو لیپ ٹاپ کے ساتھ ہوگا وہ دیفنیٹلی پینٹفول ہوگا کہ ہمارا جو لیپ ٹاپ کی ایک ویلی ہوتی ہے وہ ہم لاز کر جائیں گے لیکن ہارڈ ڈرائیب اگر حراب ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے تھوڑے پیسے تو ہونے والی ہے لیکن اس کے زیادہ جو براولم ہے وہ یہ کہ جو ہم کوڑ کرتے ہی ڈیلی بیسی پر وہ کوڑ ہمارا ہمیں ملے گا ہے جب وہ کوڑ ہمیں نہیں ملے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم نے پراجیکٹس کی آنید وہ ہمارے بیسڈ ہو جائیں گے جو بھی کلاسز کوڑ کی ہیں وہ ہمارے بیسڈ ہو جائے گا تو جب ہمارے پاس کوڈ نہیں رہے گا تو ہم فردر اگر آپ نے ایک پاڈجک میں ایک سال سے کام کر رہے ہو وہ کوڈ آپ کا گم جاتا ہے یا لیپٹاپ خراب ہو جاتا ہے ہارڈ خراب ہو جاتی ہے تو وہ کافی پرابلم ہو جائے گی تو ایک سینریو تو ہماری ڈسکشن کا یہ ہے کہ جو ہمارا لیپٹاپ ہے وہ کوڈ رکھنے کے لیے سیف پلیس نہیں ہے جیسے جو کیش رکھنے کے لیے گھر جو ہے سیف نہیں ہوتا اس کے لیے بینک بنائے گئے ہیں سمجھے تو بینک میں جا کے بندہ کیش سیف کرتا ہے گھر میں بہت ساری کیش رکھ دے گا تو پرابلم ہو سکتی ہے تو اسی طرح اور بھی چیزوں کو سیف کرنے کے لیے ان کی ریلیونٹ چیز پلیسز بنائے گئے ہیں جہاں پہ وہ سیف رہتی ہیں اسی طرح جو کوڈ ہے ہمارا وہ ہمارے لیپٹاپ کے اندر سیف نہیں ہے اس کے اندر ہم کوڈ سیف کریں گے تو تھوڑی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں صحیح ہے ان کیس اب ہمارا لیپٹاپ گم جاتا ہے یا ہماری ہارڈ ٹرائی خراب ہو جاتی ہے وہ کچھ کیسز ہم نے ڈسکس کر لیا صحیح ہے اچھا یہ کچھ ہم نے کیسز ڈسکس کر لیا اب اس کے ساتھ جو ہم نے کیس ڈسکس کرنا ہے ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو ہمارا کوڈ ہے وہ ہمارے لیپٹاپ کے اندر سیف نہیں ہے اب جو دوسری پرابلم ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ جو کوڈ ہے ہمارا ہمارے لیپٹاپ میں نہیں ہونا چاہیے وہ ایسے ہے کہ اگر میں اپنا کوڈ کرتا ہوں صحیح ہے اب میں یہ کوڈ کسی دوسرے پرٹیکلر پرسن کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے دیکھو ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم جو بھی پراجیکٹس بناتے ہیں وہ کسی کلائنٹس کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں وہ ریکوارمنٹ سیٹ اپس دیتا ہے جس کی بیس کے اوپر ہم وہ پراجیکٹ بناتے ہیں تو وہ اس کا اونر ایکچیل میں کوڈ کا وہ پرسن ہوتا ہے جس جو ہم سے وہ پراجیکٹ بنا رہا ہے تو یہ کوڈ ہمیں ایکچیل میں اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے صحیح ہے اور سمٹائنگ بہت بڑے پراجیکٹس ہوتے ہیں ایک بندہ پراجیکٹ نہیں بنا سکتا ہے اس لیے پوری پوری تیم بیڑڈ ہوتی ہیں ایک پراجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو جب اتنے زیادہ لوگ پراجیکت کو کرنے والے لوگ شامل ہیں اور پھر کسی کو ہمیں پراجیکت کو شیئر بھی کرنا ہے تو اس پراجیکت کا کوڈ کو شیئر کرنے کا بیسٹ وے کیا ہے یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ابھی جتنا بھی کوڈ ہمارے پاس پڑا ہے وہ ہمارے فولڈرز کے اندر ہمارے سسٹم کے اندر پڑا ہوئے اب ہم کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں میبی وٹس اپ پہ کر سکتے ہیں میبی فیس بک کے مسینجر پہ کر سکتے ہیں میبی ٹرائیب کا لنگ رکھ کے شیئر کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا سمبر ٹھیک ہے اگر ہم نے کسی کو ایک دفعہ کوڈ شیئر کرنا ہے لیکن جب ہم نے اس کوڈ کے اندر آپ ایسے کہلو کہ جب ہم نے اس کوڈ کے ساتھ کسی دوسرے پرسن کے ساتھ کوڈ شیئر کرنا ہے اور اس نے بھی اس میں کنٹریبوشن کرنی ہے مطلب وہ بھی سیم پراجیکت پہ کام کر رہا ہے اور میں بھی سیم پراجیکت پہ کام کر رہا ہوں تو پھر ورٹسپ کوڈ شیئر کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے وہ کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو سمجھا جاتی ہے شیئر میں سکرین اچھا یہ ہمارے پر لیس پوز یہ کلاس فائیو کا کوئی پراجیک ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں صحیح یہ ہم نے کوئی کوڈ کیا اس کی بیس کے اوپر کچھ بھی ہم نے اس میں کام کیا یہ ابھی کنٹری جو بھی ہمارا فلو چل رہا ہے اس کے اندر اچھا اب دو لوگ جو ہے نا میرے ساتھ ایک اور ٹیم میں تیجس لگ ابو حریرہ وہ بھی سیم اسی فائل میں کام کرنا چاہتا ہے اسی پراجیک پہ کام کرنا چاہتا ہے اب میرے پاس جو فائل پڑی ہے وہ میرے کمپیوٹر کے اندر اس کلاس زیرو فائیو کے فولڈر کے اندر پڑی ہے ابو حریرہ کے پاس جو فائل پڑی ہے وہ ڈیفرنٹ پلیس پہ اس کے کمپیوٹر میں اس کی ہارڈ رائیو کے اندر وہ فائل پڑی ہے صحیح ہے؟ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی فائل میں کوڈ کرے یا کام کرے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اپنا یہ جو پرٹیکلر فولڈر ہے اس کو زیب کرنا پڑے گا زیب کر کے میبھی اس کو مجھے ورسپ کے اوپر سینڈ کرنا پڑے گا وہ اس کو اکسٹیکٹ کر کے اس میں کوڈ کرے گا صحیح ہے اب لیس پوز ابو حریرہ بھی کوئی ایسا کوڈ کرتا ہے اس کے اندر وہ اپنا سیپریٹ ایسے کچھ لائنز آف کوڈ لکھ لیتا ہے صحیح ہے؟ اچھا اب جب یہ کچھ لائنز آف کوڈ یہاں پہ لکھے گا یا ڈیفائن کرے گا تو وہ لائنز آف کوڈ ابو حریرہ کے پاس پڑی ہیں جو میں نے کوڈ لکھا وہ میرے پاس لائنز آف کوڈ لکھا تھا یہ اس نے کوڈ لکھا صحیح ہے اب اس کی فائلز ہیں وہ اس کے پاس پڑی ہیں جو مجھے نظر نہیں آرہی ہیں اور جو میں نے کوڈ لکھا ہے وہ حریرہ کے پاس وہ فائلز نہیں پڑی ہیں صحیح ہے اب ہمیں اپنا کوڈ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کممینکیشن مین آف کممینکیشن کے ہیں جیسے ورڈ سپ ہے مسینجر ہے اس طرح کی کوئی چیز ہم یا سکائیپ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز یا ڈرائیپ پر رکھ کے لنک شیئر کر سکتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے پورڈ کو شیئر کرنا پڑتا ہے صحیح ہے تو لیس پوز کے ابو حریرہ کو ہم بولتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ کوڈ کیا ہے اس میں تم اپنا کوڈ بھی لکھو اور مجھے شیئر کر دو تو ہم ابھی تھوڑا ٹرائے کریں گے تھوڑا کھیل لیں گے تاکہ ہمیں بات کو سمجھ آئے کہ ہم ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اب میں نے یہ والا کوڈ کیا اس پراجر کے اندر صحیح ہے اب میں نے کیا کرتا ہوں کہ ابو حریرہ کو بولتا ہوں کہ وہ اس کے اندر اپنا بھی کوڈ جو ہے وہ مجھ کر لیں تو میں نے کلاس پائیو زیرو فائیو کا کوڈ جو ہے نا وہ وٹس اپ کے تھروہ ابو حریرہ کو سینڈ کر دیا اب ابو حریرہ آپ کیا کرو گے کہ اس کے اندر یہ جو وائل والا کوڈ ہے نا اس کے ساتھ کوئی اپنا کوڈ لکھو گے صحیح ہے تو ہم اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی سکرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی مزید کوڈ ایڈ کرتے ہیں صحیح ہے تو ابو حریرہ سکرین شیئر کر کے تھوڑا کوڈ ایڈ کرو اس کے اندر دیپ کنسپٹ دل تک سمجھ نہیں آئے گا نا پھر بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم ایسا کرنا کیوں چاہتے ہیں اس کی پرابلمز کیا ہے اس طرح سلوشن کیا ہے پھر ایڈ کر دیا ہے اب انہوں نے ویڈس اپ سے ٹونلوڈ کر لیا ہے پراجیکٹ اور ویڈس اپ سے ٹونلوڈ کر کے اب اس کے اندر وہ کچھ لائنز اپ کوڈ لکھنے لگیں موسیقی 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 ایک بلکل نیا کوڈ لکھ لیتے ہیں نیچے لائن نیبر ٹویل سے نیچے تاکہ موسیقی موسیقی میرے پاس میں وہ ڈیفرنٹ لائنز اف کوڈ پڑھے ہیں اب میرے پاس یہ والا کوڈ پڑھا ہے وہ جو کوڈ کر رہے ہیں اس کے پاس دو لوپ والا کوڈ پڑھا ہے یعنی کہ اس نے ایک اپنا لپ سپرٹلی نیچے لگا لیا اس کے پاس دو لوپ والا کوڈ پڑھا ہے میرے پاس سنگل پڑھا ہے اب میرے پاس اس کا کوڈ کیسے آئے گا اب وہ کیا کرے گا کہ وہ دوبارہ سے اس کو زپ کرے گا صحیح ہے زپ کر کے وہ مجھے اگین سینڈ کرے گا جو اس نے چینجز کی ہیں اپنی فائلز کے اندر اب اس کو دبارہ جیسے میں نے اس کو کوڈ شیئر کیا تھا ورسا پہ میں نے کیا کیا تھا کچھ لائنز آف کوڈ کو زیب کیا تھا اور پھر اس کوڈ کو میں نے سینڈ کر دیا ابو ریرا کے پاس ابو ریرا دبارہ اس کے اندر نئی چینجز کر رہا ہے دو لوپ لگا دی ہیں میرے پاس سنگل لوپ لگا ہوا تھا اب وہ دبارہ فائل مجھے سینڈ کریں گے صحیح ہے ورسا پہ پہ پھر ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں اس نے فائل شیئر کر دیا میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا جیسے میں ڈاؤنلوڈ کروں گا تو میرے پاس یہاں فائل آگی ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ پراجیکٹ فولڈر میں لے جاتا ہوں اور ادھر جا کے یہ میرے پاس فائل آگی ہے یہ میں نے اس کو سینڈ کی تھی یہ اس نے مجھے اب سینڈ کی ہے جس پراجیکٹ میں میں کام کر رہا ہوں وہ یہ کلاس 05 ہے یہ میں نے اس کو کوٹ سینڈ کیا تھا یہ اس نے مجھے کوٹ سینڈ کیا اب میں اس کو بھی ایکسٹریکٹ کروں گا تو میرے پاس اب دو فولڈر بن گیا ہے ایکچل میں یہ جس میں میں کام کر رہا تھا اور یہ جو ابو حریرہ نے اب مجھے سینڈ کیا ہے اب ایکچل میں اگر میں اس میں کام کرتا ہوں تو میں اس کے والا کوٹ میس کر دوں گا تو مجھے کرنا کیا ہے کہ جو میں اپنے پاسک میں کام کر رہا تھا وہ سیم یہاں سے فائلیں جو ہیں وہ اٹھا کے جو بھی یہ والی فائلیں ہیں یا تو میں اس کے اندر پلیس کروں یا وی ایس کوڈ کو اس کے بجائے اس کے اندر اپن کروں تاکہ اس کے میرے پاس دونوں کا کوٹ جو ہے وہ آجائے تو پرابلم کیا ہے کہ جس لوکیشن پہ میں کام کر رہا تھا یہاں پہ اس میں ایک لوپ لگا ہے لیکن جو مجھے ابو حریرہ نے نیا فولڈر سینڈ کیا ہے اس کے اندر دو سیپریٹ لوپ لگے ہیں صحیح ہے اب سلوشن یہ ہے کہ یا تو میں یہ والا کوڈ یہاں سے کافی کر لوں جو بھی اس نے لکھا اور اپنے یہاں پہ پیسٹ کر کے آگے میں اپنی کوئی ایف بغیرہ جو بھی لگانا چاہتا ہوں وہ میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں صحیح ہے نیو کوڈ میں نے اس کے اندر مزید ایڈ کر دیا اب ابو حریرہ نے چونکہ مجھے کوڈ سینڈ کیا تھا وہ میں نے مینویلی پیسٹ کر لیا لیکن سیم اب پھر میں نے کوئی نیا کوڈ کر لیا جو کہ ابو حریرہ کے پاس نہیں ہے اب مجھے پھر کیا کرنا پڑے گا پھر زیپ کرنا ہے پھر اس کو سینڈ کرنا ہے جب میں اس کو سینڈ کروں گا اس کو پھر وہی مسئلہ ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اس کے پال پھر دو فولڈر بن جائیں گے اور جب وہ دو فولڈر بنیں گے تو پھر وہ میرے والا جو نیا فولڈر آئے گا اس کو کوپی کرے گا پھر اپنے فولڈر میں رکھے گا تو پرابلم آ سکتی ہے اس کو مطلب اس کو انٹرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سا نیا کوڈ ہے اس کوڈ کو اس میں پرسسٹ کر کے مزید اس میں کام کرنا ہے صحیح ہے یہ جو فلو ہے نا اب آپ سوچو کہ جب میں بول رہا ہوں کہ پراجیکت تو سالوں سال چلتے ہیں جب پراجیکت جو ہیں وہ سالوں سال چلتے ہیں اس کا مطلب گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز گ کے دن میں کوئی مندگی ٹائم اسی گھٹس پہ کوڈ شیئر کرنا پڑھے گا جو کہ بہت یاد ہو جائے گی کہ ایسے کوڈ شیئر کرنا میں کوئی بنیس کر رہا ہوں پھر وہ کوئی بنیس کر رہا ہے پھر میں بنیس کر رہا ہوں پھر وہ پہ بنیس کر رہا ہے تو دونوں کے خوڈíst کو تنق کرنا ایک بھی ایک نیس د Pow بنانا اسی طرح لیگو کلاس فائیو پاہ دو خورڈر بن گئے پی تیسی طرح ہم شیئر کریں گے تین بن جائیں گے پانچ بن جائیں گے ایسے کتنے فولٹر بن جائیں گے ان کو مینج کرنا اور ساتھ ساتھ چلو ڈلیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں جو فیل بھی خاصا ڈیٹی کرٹ ہے اس کا فلو بنانا صحیح ہے اچھا اب اس کا سلوشن کیا ہے ان ساتھ چیزوں سے ہم کیسے سکتے ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے پرابلم آپ کو سمجھ آگئی ہے نا کتنے تو جس پرابلم سمجھ آگئی ہے وہ کومنٹ کریں نہ فردر چلیں ابھی میں کوئی پرابلم بتاتی ہیں آپ کو ایک اگر میں اپنے سسٹم میں صرف رکھاؤں اس کا مسئلہ یہ کہ میرا لیپٹر کو خراب ہوتا ہے میری ہارڈ رائزر خراب ہوتی ہے تو مسئلہ آئے گا دوسری پرابلم میں نے آپ کو شیئر یہ کی کہ اگر میں اپنا سسٹم چلو سیکیور بھی کر لیتا ہوں لیکن جب میں کسی دوسرے ڈیویلپر سے کام کرتا ہوں تو جب مجھے اس کو کوڈ شیئر کرنا پڑتا ہے ورڈ سب کے اوپر بار بار ریسیب کرنا پڑتا ہے وہ بہت پرابلمیٹک ہے میرے لیے صحیح ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ایکچیل کیا نیا کوڈ ہو رہا ہے کس زیادہ پر رکھنے یہ کرنا بہت ڈیفکل کام ہے صحیح ہے تو اس کا ممکن نہیں ہے ایسا کرنا اور ڈیفنیٹلی ابھی جو کہ ہمارا پراجک میں ایک فائل ہے تو اتنا ایمپیز نہیں لگ رہے ہیں لیکن جب زیادہ ایمپیز والی فائل ڈائیں گی میبی ہنڈرڈ ایمپی ٹو ہنڈرڈ ایمپی ٹو ہنڈرڈ ایمپی لیس پر ہمارا پراجک وان جی بی کی فائل میں ورڈ سب پہ اس کو سینڈ کر رہا ہوں وہ مجھے سینڈ کر رہا ہے تو ڈونلوڈ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں بھی خاصا ٹائم میں ہمارا ضائع ہوگا پھر جب وہ ڈونلوڈ ہو جائے گا پھر کس فائل میں چینج آیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مینج کرنا بھی مشکل ہے صحیح ہے تو یہ ایک ایشو آ گیا اچھا یہ دو پرابلمز اب ہم نے انڈرسٹینڈ کر لی کہ ایک کوڈ کی شیرن کرنا بڑا مشکل ہے ایک دوسرا کوڈ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے ہمارے لیپٹاپ میں ان دونوں کا ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے صحیح ہے اچھا اب ایک اور اس کے ساتھ میں پرابلم آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ وہ پرابلم کیا ہے کہ لیس پوز جو میں یہ کام کر رہا تھا نا اس کا کوڈ میں نے کافی پیسٹ کر کے ادھر رکھا پھر کوئی اور فائل بھی تھی لیس پوز یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں میں نے وہ کوڈ نہ رکھا ہو اور میں بھی میں نے رکھ دیا ہو ہو سکتا ہے میں نے لائنز کو اوپر نیچے کر دیا ہو تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپلیکیشن کی سٹیٹ چینج ہوتی ہے لیس پوز میں نے میرے پاس ایک لوپ والا کوڈ تھا اس نے مجھے دو لوپ والا دیا پھر اس کے بعد میں نے بھی اپنا کوئی کوڈ کیا پھر میں نے اس کے والا کوڈ اپنے کوڈ میں مکس کیا جب میں مرج کر رہا تھا مکس کر رہا تھا پرابلم کیا ہوگی کہ سم ورڈ انجانے کے اندر میں اس کا کوڈ مش کر سکتا ہوں یا اپنا کوڈ کوئی ایسا میں نے لکھا ہوا تھا جو ضروری ہے جو مش کر سکتا ہوں جو کہ مرج نہ ہو whatever ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جو فیچر آر ایڈی پراجک میں چل رہا ہے جو چیزیں آر ایڈی سسٹم میں ہیں وہ چل رہی ہیں وہ مجھے نہیں ملیں گی مطلب وہ میری چلنا باندھ ہو جائیں گی اور پراجک میں ایک نیا بگ جنریٹ ہو جائے گا لیس پوز ہم ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں ویب سائٹ میں دو تین پیجز ہیں اب ان دو تین پیجز میں سے ایک پیج اگر رہ رہا رہا ہے میں نے بنایا ان کو میں نے مرج جب مرج کیا وہ دونوں پیجز سیپرر سیپرر صحیح جل رہے ہیں لیکن جب میں نے مرج کیا تو اس میں کوئی ایشو آرہا ہے صحیح ہے اسی طرح دو لوگ نہیں ہم ہر پاس دس لوگ ہیں اب دس لوگوں نے ایک نے ایک فائل میں پوڈ کیا دوسرے نے دوسرے میں کیا یا سیم فائل میں اوپر نیچے کوڈ کر کے دس لوگوں نے پراجیکٹ دیا ہے اس دوسرے کو وٹس اپ پہ شیئر کیا اب اس کو مرچ کرتے کرتے ایک سٹیٹ آگئی اب سب کی فائل سے لگ لگ پراجیکٹ چل رہا تھا جب سب کو مرچ کیا ساری فائلز کو تو ہوا گیا کہ جو پراجیکٹ چلنا بند ہو گیا اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ابو حیرن نے جس کو کوڈ بھیجا تھا اس نے جو اپنا کوڈ اس میں مکس کیا پھر اس سے اگلے بندے نے مکس کیا پھر اگلے پر دس لوگ ہیں نا دس لوگوں نے اپنا اپنا کوڈ مکس کیا اب جب اپنا اپنا کوڈ انہوں نے آپس میں مرچ کیا تو کسی سٹیٹ پہ بھی ایرر آ سکتا ہے کسی جگہ بھی اپلیکیشن جو ہے نا کسی فائل کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو سکتی ہے اب دس لوگوں کے بعد کوڈ میرے پاس آگیا میں نے اپنا کوڈ رکھا اب یہ چیز ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ یہ جو بگ آیا یہ کس کی وجہ سے آیا دیکھو نا میں یہاں سے کوڈ پیسٹ کر رہا ہوں اب اس کوڈ کے پیسٹ کرنے سے کوئی ایرر آگیا ہے لیکن یہ ایرر کل کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ ایرر کس پرٹیکلر کوڈ کے وجہ سے آیا ہے دیکھو نا یعنی کہ اس کوڈ کا اونر کون ہے جس نے ایرر پروڈیوز کیا ہے اس کا ایڈنٹیفیکیشن کرنا مشکل ہو گیا وہ کیسے دس لوگ ہیں دس لوگوں نے اپنا کوڈ merge کیا جب سب لوگ اپنا اپنا کوڈ merge کر رہے ہیں اب یہ ایڈنٹیٹ میھ پوڈ تو merge کر رہا ہوں لیکن یہ ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو میں کوڈ merge کر رہا ہوں میرے کوڈ کوئی ایسے ایرر آرہا ہے یا کسی نے جو مجھے send کیا تو اس میں ایرر ہے کیونکہ اس lines of code جو میں نے بیچ میں merge کی ہیں اس کی کوئی identification نہیں جاری فائل کے اندر کیے میں نے write کی ہیں یا میں نے place کی تو اونر فائنڈ کرنا جس کا آپ کوڈ پرابلم کر رہا ہے جس کی ہوئی سے پراجیکٹ چلنا بند ہو گیا آہ وہ جو ہے اس بندے کو فائنڈ کرنا بہتر ہو رہی ہے تاکہ اپلیکیشن جو ہے وہ کیوں فائنڈ کرنا ہے تاکہ ہم وہ لائنز اپ کوڈ جس کی ہوئی سے ایرر بند ہو رہا ہے اس کو رموو کر دیں اس اس کی جگہ جو ہے وہ ریپلیس کر دیں صحیح ہے می بھی جو پرانی اس کی حالت ہی وہاں بھی پراجیکٹ کو لے جائیں اچھا اس کا ایک سلوشن ہوتا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر دیسی سلوشن ہم نے دیکھنا ہے اس کا تو دیسی سلوشن ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس اس پرٹیکل پرابلم کو کرنے کے لیے فکس تو ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ ایک ورینز کر کے بنانے لگا ہوں پولڈر اور اس کے اندر میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ ہر بندے کا ایک نام لکھ دیتا ہوں کہ میں بھی ابو حریرہ اسی طرح کوئی یوزر جو ہے وہ ٹین ہوگا صحیح ہے اس طرح سب کا اپنا اپنا ڈیفرن ڈیفرن نام لکھ دیا میں نے صحیح ہے اب اچھا اب یہ سارے جتنے بھی تینوں فولڈر تھے یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو میں بھی ون کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ تینوں کا کوڈ لیتا لیتا اب جب بھی کوئی نیا کوڈ آئے گا صحیح ہے اور ان تینوں میں سے تو ہم اس کی جگہ پہ ایک اور اس فولڈر کی کوپی بنائیں گے صحیح ہے اس کا نام وی ٹو رکھ دیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ تینوں فولڈر جو رہے ہیں وہ پلیس کر دیں گے اس کے بعد اگر کوئی ہم چینجز کریں گے تو اس کا ایک اور وریان ہم بنا لیں گے ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں تینوں کا کوڈ لیتا لیتا بھی اپنے پاس انفرمیشن سیو رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کوڈ دیا اور میبی ڈے وائز ہم اس کے بھی بھی بنا رہے ہیں وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کسی پرٹیکلر ڈے کی اوپر کسی پرٹیکلر سٹیٹ کی اوپر ہمارا کوڈ جو ہے وہ لیتس پوز ہم ایک سال سے کام کر رہے ہیں اور تینوں جو ہیں وہ کوڈ مرچ کرتے جا رہے ہیں دوسرے میں کوڈ مرچ کرتے جا رہے ہیں اب کسی سٹیٹ کے اوپر آگے ہمیں محسوس ہوتا کہ یار یہ بگ جنریٹ ہو گیا ہماری اپلیکیشن کی اندر یہ آرلی فکس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اب اس بگ کو ڈنٹی فائی کرنا اس کو فکس کرنا بہت چیلنج ہے ہمارے لیے اگر میرے پاس ایسے ورینز بنے ہوں گے نا تو میں دیکھوں گا کہ ہر ایک ورین کو ایک ایک دفعہ اٹھاتا جاؤں گا اور ان میں سے میں رن کر کے دیکھتا جاؤں گا کہ کس ورین کے اندر جا کے یہ میرا ایرر آنا بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پرٹیکلر ورین کے بعد والے سارے ورین سے اندر پرابلم آ رہی ہے تو ہم ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کمپیر کر سکتے ہیں کہ بی ٹو میں بھی بی ون کے بعد ایشوز آنا شروع ہو گئے تو ہم بی ون اور بی ٹو کو کمپیر کر لیں گے کہ کون سی نئی چینجز جو ہیں ایڈ کی ہیں اور کس پرسن نے ایڈ کی ہیں وہ ہم ایڈنٹی فائی کر لیں گے اور اس کا اتنا کوڈ جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اس سے ہماری ایپلیکیشن جو ہے نا وہ دوبارہ چلنا شروع ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو ایسے ورینز بنانا پھر کپیز جنریڈ کرنا پھر ہر پرسن نے کیا کوڈ رکھا ہے اس کا ریکارڈ رکھنا پھر ایکچل جو پراجیکٹ ہے اس کا ریکارڈ رکھنا یہ خاصا ڈیفیکلٹ کام ہے تقلیباً کام ہے اس کو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ آپ خود سوچو نا کہ ہمیں اگر دو دو تین تین سال پراجیکٹ میں کام کرنا تو پھر کتنا مشکل ہے اس کی سٹیٹ کو مینج کرنا کہ کی سٹیٹ پہ کیا ہو رہا ہے کیسے سٹیٹ پہ کیا ہو رہا ہے صحیح اور کہاں پہ بگ آیا اور کیسے اس کو فکس کرنا ہے تو یہ ساری جو پرابلمز ہیں یہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے طرح ہم اپنے کوڈ کو جو ہے وہ مینج کر سکیں تو یہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے یعنی کہ جس ہم کوڈ کرتے ہیں بھی ہم ورڈ سپ پہ شیئر کرتے ہیں یوں خاص یا بھی مسینجر پہ شیئر کرتے ہیں اچھا سلوشن نہیں کیوں یہ چلو چھوٹی موٹی اسائنمنٹ کے لیے تو چل جاتا ہے لیکن ریال ورڈ پراجیکٹس اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں نہیں وہ بن سکتے ہیں کہ وہ پراجل بنیں گے کیسے اور پھر چلیں گے کیسے صحیح ہے اچھا اس کا سلوشن کیا ہے ان ساری پرابلنز کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا سوفٹر سسٹم انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس کو ہم ورین کنٹرول سسٹم کہتے ہیں صحیح ہے وی سی ایل وہ ورین کنٹرول سسٹم جیسے میں منولی ورینز بنا رہا ہوں نا وہ ہمارے لیے ورینز بنائے گا اور ساری مینجمنٹ کرے گا جو ہمیں تینوں پرابلنز ہیں نا وہ ان کا ہمیں سلوشن پرویڈ کرے گا جس لائی کہ کوئی نیا کوڈ ایڈ ہونے سے کر ہمارا پراجیکٹ بند ہو جاتا ہے اور ہم جہاں بھی وہ چل رہا تھا پراجیکٹ اس سٹیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے چیلنج نہیں ہوگا ہمارے لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں ہوگا ہم پرانی سٹیٹ پہ ریورٹ کر سکتے ہیں واپس جا سکتے ہیں جہاں بھی ہمارا پراجیکٹ چل رہا ہے اس کی ساری مینجمنٹ ہمارے آہ ورینز کنٹرول سسٹم کرے گا پھر جو پرابلنز تھی کہ ہم نے کوڈ شیئر کرنا ہے دیویلپر ای کوڈ کر رہا ہے دیویلپر بی کوڈ کر رہا ہے دیویلپر سی کوڈ کر رہا ہے ان تینوں کو کوڈ کو آپس میں مرچ کیسے کرنا ہے اس کا بھی جو ہے وہ ورین کنٹرول سسٹم جو ہے ہمارے کام آئے گا اس کے اندر بھی صحیح ہے اچھا اس کے بعد جو ہے جو نیکس چیلنج ہے ہمارا کہ ہم نے اپنا کوڈ اپنے سسٹم میں نہیں رکھنا تو اس کا ابھی ایک ہمارے پاس ریلڈ ڈیفائن کلاوڈ سسٹم ہے یعنی کہ ہم اپنا کوڈ اپنے پاس نہ رکھیں ایک ایسی تھرڈ بارڈی کلاوڈ پر رکھ دے جہاں پہ وہ مور سکے ہو رہا تھا میرے لیپ ٹاپ کے وہاں پہ سینٹرلائٹ پلیس پہ رکھیں گے جس سے کوڈ کی شیئرنگ اور کوڈ جو ہے وہ سکیور ہو سکتا ہے بہتر تو یہ ہے میرے پاس تین طریقے ہیں تین جو پرابلنز تینوں کا جو سلوشن ہے وہ ورین کنٹرول سسٹم مجھے جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے صحیح ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورین کنٹرول سسٹم ہے وہ کون سا ہے اور اس میں کیا کیا میرے پاس اوپشنز جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں ورین کنٹرول سسٹم جو مجھے آپ کو کافی ضرور بحث کی ہے یہ تقریباً اسی کی کافی ہے جو بھی چیزیں ہم نے کئی ہیں یہ کیا کرتا ہے allow you to revert files back to a previous state revert the entire project back to a previous state review changes made over time see how lost how last uh modified something that might be causing a problem how introduce an issue and when and more using a vcs also means that if you secure things apart those files you can generally recover easily and sometimes you just want to know how wrote this cap and having access to that information and worthwhile وہ ساری problems جو میں نے discusses کی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایک فائل میں problem آرہی ہے اس سے revert کر سکتے ہو آپ پورے پراجیکٹ کی state کو اپس کر سکتے ہو اگر کوئی issue آ سکتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوڈ کس نے لکھا ہے یہ بھی وریان کنٹرول سسٹم ہمیں help کرتا ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آہ اس پورے کوڈ پورے انفرمیشن سسٹم آہ یعنی کہ یہ پورا جو آہ ہمارا پراجیکٹ ہے اس میں کس نے کتنا کتنا کنٹریبیوٹ کیا یہ بھی ہمارا وریان کنٹرول سسٹم ہمیں help کر دیتا ہے یہ ساری چیز ہوں گا صحیح ہے اچھا اب یہ چلتا کیسے آہ جو وریان کنٹرول سسٹم ہے یہ بھرک کیسے کرتا ہے اچھا اس کے چلنے کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پراجیکٹ کی کوپیز بناتا ہے let's pause جب بھی میں نے کوئی نیا چینج کیا اور میں اپنا وہ چینج کسی دوسرے ڈیویپر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے تو وہ میرے اس پرٹیکلر چینج کی کوپی بنا لے گا اس کو میبی بی ون بول دے گا پھر کوئی دوسرے پرسن نے جب اس میں کوئی چینج کرنی ہے تو اس کی بھی وہ کوپی بنا لے گا اس کو میبی بی ٹو بول دے گا پھر جب بھی میں نے کوئی نئی چینج کسی ترڈ پرسن نے اس میں چینج کرنی ہے یا میں نے ہی دوبارہ چینج کرنی ہے اس میں تو اس کی وہ بی تھری کوپی بنا لے گا تو آئیڈیا جائے کہ میرے پرٹیکلر پاجیکٹ کے اندر ملٹی پھیل ڈیپرن 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 ڈیپر ڈیپرن ڈیا بناتا ہے اس کے اندر میں اور پھر اپنے پراجرک کی ساری کوپی رکھ لو یہ ساری مینجمنٹ میرا بنین کنٹرول سسٹم آٹومیٹکلی ہینڈل کر دائیں میرے لیے تو ایسا کرنا کیوں ہے تاکہ ہم پرانی سٹیٹ پہ جا سکیں اگر کوئی ار ار ہمیں پرڈیوز ہوتا ہے تو بہت ساری کوپی بنتی جاتی ہیں جتنی دفعہ اپنے کوٹ کو شیئر کرنا ہے جب بھی آپ کوئی نیا کام کرتے ہو آپ اس کی کوپی بناتے ہو کوپی بنانے کے لیے اس نے ہمیں ایک کمانڈ دی ہوئی وہ کمانڈ ہے ہم سکھیں گے کس کمانڈ سے جو ہے وہ کوپی بنتی ہے تو جتنے ہی ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی کوڈ کیا ہے میں بھی میں نے کیے لوپ بنا لیا میں چاہتا ہوں کہ اب میں ایک نیا کام کرنے لگا اور میں اس پرٹیگرل کام کی اس یہاں تک فیصے کی کوپی بنا دیتا ہوں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایر آتا ہے تو میں واپس جا سکا ہوں اب دو لوگ تھے میں نے تین کر لیا میں چاہتا ہوں میرے پاس تین لوگ ہو گئے کوئی مسٹیک آ سکتی ہے اس کے بعد جو میں کوڈ کروں کا تو میں کیا کرتا ہوں کہ اتنے حصے کی کوپی بنا لیتا ہوں تو اب یہ میرے کنٹرول میں ہے یہ دوسرے ڈویلپر کی کنٹرول میں ہے کہ وہ کتنی کوپی بنانا چاہتے ہیں تو جتنی دفعہ ہم کمیٹ کرتے جائیں گے یعنی کہ جتنی دفعہ ہم نیا نیا کوڈ کرتے جائیں گے اتنے ہم کوپی بناتے جائیں گے تو نارمل ہی ہم کیا کرتے ہیں ایوری ڈے میں ایک دفعہ تو کوڈ جو ہے وہ کمیٹ لازمی کرتے ہیں تاکہ جو بھی چینجز ہیں وہ ڈے وائز واپس جا سکے ہیں لیکن ڈے میں بھی آپ دیکھو کہ ایٹ آورز ہوتے ہیں پورے ایٹ آورز کا کوڈ ایک دفعہ کوپی بنایں جائیں گے تو مسئلہ آ سکتا ہے اس میں اس میں بھی ہم نارمل ہی کیا کرتے ہیں فیچرز وائز میں لوگن کر رہا ہوں تو میں لوگن کا کام کر دیا تو میں اس کو کمیٹ کر دوں گا میں سائن اپ کر رہا ہوں میں سائن اپ کا کام کر دیا میں اس میں کمیٹ کر دوں گا تو اس طرح میں جتنے جتنے کام کرتا جا رہا ہوں اس سے اس کی میں جو ہے وہ کوپیز بناتا جاتا ہوں تو یہ مجھے بینیفیشل میرے لیے ہو جاتا ہے تاکہ میں اس پرانی سٹیٹ کے اوپر مغوز ہوں اچھا یہ ہم نے ڈسکرز کر لیا کہ ورین کنٹرول سسٹم کام کیسے کرتے ہیں اس کے بعد گٹ گیا گٹ ایک ورین کنٹرول سسٹم ہے اب ورین کنٹرول سسٹم کی میں نے وہ کاپی ڈیفنیشن سمجھا دی ہے کہ ورین کنٹرول سسٹم نے کیا کیا پرابلم کو فکس کی ہے ان پرابلم سے پہلے لائف بور ڈیفکل تھی ورین کنٹرول سسٹم نے پور ڈیفر کی وہ پرابلمز فکس کر کے ہمارے لیے کافی سانیے پیدا کر دی ہیں تو اس میں سے گٹ ایک ورین کنٹرول سسٹم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ سارے بینیفیٹس لے سکتے ہیں جو بینیفیٹ ہمیں ورین کنٹرول سسٹم پروائیڈ کرتا ہے جس لائک کہ کس نے کوڈ کیا ہے کوڈ کی کوپیز بنانا پرانی کوپیز کی اوپر ریوٹ بیک کرنا اگر کوئی ایشو آتا ہے پورے پراجیکٹس کی کلونز بنانا تو یہ کافی ہیلپ فل چیز ہے اس سینس میں تو گٹ ایک جو ہے ورین کنٹرول سسٹم ہے اور وہ سارے چیزیں جو ہے وہ منیج کرتا ہے جو بھی ورین کنٹرول سسٹم ہم فیچر دیتا ہے اچھا جی اب اس ورین کنٹرول سسٹم میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس اس پرٹیکلر چیز کو ہم بولتے ہیں یا بولتے ہیں اس کا دوسرا نام آپ فولڈر رکھ سکتے ہیں فولڈر کی اڈوانس کام کو ہم بولتے ہیں اگر اس کے اندر گٹ انیشلائز ہے تو اس فولڈر کو ہم بولتے ہیں مطلب کیا ہے میرے پاس یہ ایک فولڈر ہے اس میں ابھی گٹ شامل نہیں ہے اگر اس فولڈر میں میں گٹ شامل کر دوں گا تو اس کو میںрупسٹری بولوں گا تو یہ ایک رپسٹری بن جائے اسی طرح میں ایک فولڈر ہے اس کو اندر گٹ جنگا اور کوڈ کر دوں گا یہ بھی ایک رپسٹری بن جائے گی جس طرح میرے لوکل سسٹم میں یہ سارے فولڈر رپسٹری بن سکتے ہیں ہے اب ہم نے جو ایک کنٹرول سسٹم یہ ریکارڈ تو رکھ رہا ہے کہ کون کتنی چینجز کر رہا ہے ہم ریوٹ بیک کر سکتے ہیں کسی فائلز کے اندر لیکن یہ انفرمیشن بھی ہمیں چاہیے کہ یہ بھی وہ جو پرابلم تھی کہ ہمیں اپنے سسٹم کے اندر یہ سارا کوڈ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس سے کافی پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایسا سلوشن فائنڈ کرنا ہے جس کے اوپر ہم اپنا پراجیکٹ جو ہے وہ رکھ سکیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سلوشن ہے github.com یہ جا کرتا ہے یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں ایک فولڈر یعنی ایک repository چونکہ اس کے اندر وہ شامل ہوتا ہے ہمارا git شامل ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو repository بولوں گا تو انٹرنیٹ کے اوپر مجھے ایک فولڈر بنانے کی اجازت دیتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے پراجیکٹ کی چیزیں جو ہیں اور جو بھی فائلز میری ہیں جس طرح میرے پاس یہ لوکل فولڈر کام کر رہا ہے اسی طرح کا کا کافی میری وہ انٹرنیٹ پہ سیو کر دیتا ہے جس طرح جس لائک میں ڈرائیو کے اندر اس ڈرائیو کے اندر میں بہت ساری فائلز سیو کر کے بیٹھا ہوں تو سیم اس طرح کی فائلز ہیں وہ میری جو بھی فائلز ہیں وہ گیٹھاپ پہ سٹور ہو جاتی ہیں گیٹھاپ کیا ہے یہ ہمیں انٹرنیٹ پہ جس طرح یہ میری ڈرائیو ہے ڈرائیو مجھے بہت سارا کوڈ رکھنے کی اوپشن دیتی ہے میں اس پہ بھی رکھ سکتا ہوں میں یہاں مائی ڈرائیو کے اندر کوئی نیا ڈرائیو بنا لوں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک فولڈر بنا کے اس میں اپنا کوڈ پوچھ کر دو تو میرا سکیور ہو جائے گا کہ میرا لیپٹر باندھتا ہے تو پرابلم نہیں ہے لیکن جو ڈرائیو ہے وہ سپیسیفیکلی گیٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے جب یہ گیٹ یعنی کہ ورین کنٹرول سسٹم کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے وہ فیچر نہیں ملیں گے جو ورین کنٹرول سسٹم مجھے پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ کونسا کوڈ کس نے کیا کوڈ کو کس نے یہاں پہ رکھا کس نے کلون کیا وہ سارے کے سارے فیچر جو ہیں وہ مجھے نہیں ملتے ہیں اگر میں ورین کنٹرول سسٹم کوئی یوز نہیں کرتا ہوں تو جو ڈرائیو ہے وہ ورین کنٹرول سسٹم یوز نہیں کرتی ہے تو گیٹ ہب ڈرائیو کی ہی طرح کا ایک سسٹم ہے لیکن وہ ہمیں یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ میں تھرو اس پہ جو کوڈ رکھو گے اس اس فولڈر کے اندر گیٹ انیشلائز ہوگا یعنی کہ گیٹ موجود ہوگا جب گیٹ اس میں موجود ہوگا تو پھر گیٹ کے جتنے فیچرز ہیں وہ میں یوٹلائز کر سکتا ہوں یا استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ گیٹ جو ایک ورین کنٹرول سسٹم ہے وہ جو پرابلم ہم نے ڈرائیو کی ہیں وہ اس کا سلوشن ہمیں پروبائیڈ کرتے ہیں صحیح ہے اچھا جی یہاں تک ہم آ گئے اور سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں گیٹ اپ کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو گیٹ اپ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں گیٹ اپ ڈاٹ کام پہ جانے اور وہاں پہ جا کے اپنی ایمیل وغیرہ ڈالنی ہے اور میبی آپ کی جو بھی ایمیل ہے وہ آپ ڈالو گے اس کے بعد وہ کچھ پوچھتا ہے وہ آپ وہ آپ ڈالو گے جیسے لائک پہ پاسورڈ آپ نے رکھنا ہے پھر آپ کا یوزر نیم وہ پوچھے گا میں ابھی کے لیے ڈمی رکھ رہا ہوں پھر آپ نے پروڈکٹ کی ایمیل چاہیے نہیں چاہیے وہ یس نو کر سکتے ہو پھر ویریفائی کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ڈیفرن 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 جو ہے نا وہ انگل بنا کے دیتا ہے آپ نے اس لائک آئی ٹھنک سو یہ اس پہ چلائے گا وہ اس کو فکس کرتا ہے پھر جو ہے آپ نے کاؤنٹ کرنے کے اوپر کلیک کر دینا چونکہ میں نے ڈمی ایمیل یوز کی ہے تو یہ کوئی اریجنل ایمیل نہیں ہے تو میرے پاس اوٹی پی نہیں آئے گا جب اوٹی پی نہیں آئے گا تو میں اس کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتا آپ کے پاس اریجنل ایمیل ہوگی تو آپ اس کے ساتھ اوٹی پی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی ہے اکاؤنٹ آپ لوگ کریٹ کر لوگے سائن اپ پہ کلیک کر کے اس مجھے یہاں سے واپس جانا ہے جب اس نے کاؤنٹ ایون کریٹ کر دیا مجھے لیکن مجھے یہ والا کاؤنٹ نہیں چاہیے اور مجھے یہاں سے لاغ اوٹ کر دیتا ہوں میں اس کو صحیح ہے اور میرے پاس یہ کاؤنٹ ہے اس کو میں ٹرائے کرتا ہوں لاغ ان کرنے کی اگر مجھے اس کا جو ہے نام یاد ہو آپ لوگ بھی مین ٹائم میں اپنا کاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں ہو ہو میرے پاس ابھی وہ لاغ ان نہیں ہو رہا تو میں اس کو فارگٹ کرنے کوشش کرتا ہوں گر میں کر لیتا ہوں تو مجھے 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 موسیقی موسیقی پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کے یہاں پہ کچھ آپ روٹ لیول پہ رکھ سکتے ہو یہ پروفائل کا نیم ہے جس لیکن نبیر ٹرینر میں نے رکھا ہوئے تو آپ لوگ اپنا نیم کچھ بھی یونیک سیٹ کر سکتے ہو اور نارملی نام رکھنے کے اندر آپ جن کے پروفیشنل لائیف میں جا رہے ہیں تو میں اوکا ریکمینڈ کروں گا کوئی اچھا سا نام اپنا یونیک رکھو اور پھر وہی آپ کا ہر جگہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب پروڈکشن لائیف میں جاؤ گے تو نارملی لوگوں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جیپ جیپ سے نام رکھے ہوتے ہیں جس میں کاؤنٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو سینڈ کرنا شیئر کرنا تھوڑا ڈیپکلٹ ہوتا ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں نیم جنریٹر صحیح ہے یونیک نیم جنریٹر سمتھنگ ایسے تھا یونیک یوزر نیم جنریٹر کرکے میرا نام ہے یہاں پہ ڈیفرنڈ آ جائیں گے آپ کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو اور یہ بھی نہیں ہے وہ کچھ ہو رہی تھا اسٹا کے لیے نہیں چاہیے ہمیں یونیک نیم جنریٹر کرکے ٹرائے کریں ہاں انسٹینٹ یوزر نیم یہ تھا اس میں ہم جس لائک میرے پاس اگر میں نے نبیر ٹرینر نام رکھنا ہے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو کہ کس کس جگہ پہ یہ آریل ٹیکن ہے اور کس کس جگہ پہ جس لائک یہ گٹھر پہ ٹیکن ہے چونکہ میں نے کیا ہوا ہے بہت ساری اور جگہ پہ جو ہے وہ لینے والا ہے تو اگر آپ نے ایک ایسا نام چوز کر لیا میں بھی علی ایسے تو وہ موسٹ آرزی پلیسیز پر ٹیکن ہوگا آرڈی صحیح ہے تو آپ کو اس کے ساتھ علی ٹو ٹو یا سمتنگ ایسے لگانا پڑے گا پھر وہ آپ کو ویلیبل ہوگا کچھ کچھ پلیسیز کے اندر تو میں آپ کو بولوں گا کہ ابھی چونکہ آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر رہے تو آپ ابھی سے ہی کوئی ایسا نیم فائنڈ کر لو یونیک سا تاکہ جو ہر ایک جگہ پہ اویلیبل ہو جیسے آپ میں کرتا ڈال نبی سرور کچھ ایسا تاکہ وہ میرا موسٹ آف دی پلیسیز پہ ٹیکن نا اور وہ مجھے مل جائے یعنی کہ ٹویٹر پہ جیسے ٹیکن ہے سیج بک پہ ٹیکن ہے یہ یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ میں ہر جگہ جا کے کاؤنٹ کر سکا ہوں اور پھر میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سیم نیم سے جو ہے نا وہ ایمیل بھی کر لیں ایک تاکہ اسی نام سے یعنی کہ جو آپ نے یونیک نیم اپنا یوزر نیم رکھا ہے اسی نام سے آپ کی ایمیل ہے اسی نام سے کٹھپ اکاؤنٹ ہے اسی نام سے باقی سارے اکاؤنٹ ہیں تو کافی ہلفل ہو جاتا ہے وہ پھر شیئر کرنا ایزی رہتا ہے جس بک کا بھی سیم وہی یوزر نیم ہے لکڈل کا بھی سیم یوزر نیم سیم یوزر نیم ہے تو آپ سارے آئیکن لگا گیا آگے ایک ہی یوزر نیم دیکھ دیں گے تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا ان سب اکاؤنٹ کا سیم یوزر نیم ہے اور اس کی آپ کی بن جاتی ہے صحیح جس طرح اگر میں یہاں بھی ٹیکلو سیٹ لکھتا ہوں تو موسٹ آگی ٹیکلو سیٹ کے جو یوزر نیم ہے جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہاں ہم نے ٹیکن کیا ہے صحیح ہے تو اگر آپ یہاں بھی لکھو گئے ٹیکلو سیٹ تو سارے جتنے بھی ہمارے لنکس ہیں وہ گوگل پہ آٹومیٹکلی سنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کے نام سیم ہی ہم نے رکھ جو ہمارے لیے ریکوارڈ ہے اچھا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آکے اپنا کاؤنٹ لاؤگن کر لینا ہے اور یوزر نیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے اچھا یوزر نیم رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہمیں سیمپلی آکے اس ریپرزیٹری پہ کلک کرنا ہے ریپرزیٹری کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے یہ ایک ایسا فولڈر ہوتا ہے جس میں گٹ انیشلائز ہوتی ہے گٹ مطلب ورین کنٹرول سسٹم انیشلائز ہوتا ہے جب اس میں ورین کنٹرول سسٹم انیشلائز ہے تو اس کا مطلب کہہ ہے کہ اس میں وی سی ایس والے سارے جو ہیں وہ مجھے فیچرز مل لاتے ہیں تو اب چونکہ میں نے یہاں پہ ایک ایسا فولڈر بنانا ہے نیو جس طرح میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں نیو فولڈر بنا سکتا ہوں نیو فولڈر اسی طرح میں یہاں پہ کلک کر کے نیو فولڈر بنا سکتا ہوں صحیح ہے اب اس فولڈر کا نام ہم ریپرزیٹری بول رہے ہیں جونکہ اس کے اندر گٹ جو ہے وہ انیشلائز ہے تو اس کے اندر ہم نے کوئی بھی نام رکھ لیں جو آپ پراجیک بنا رہے ہیں جیسے میں میں کلاس زیرو فائی پڑھا رہا ہوں تو میں کلاس زیرو فائی کے نام سے جو ہے وہ پراجیک کا نام رکھ رہتا ہوں یعنی کہ فولڈر کا نام رکھتا ہوں یا ریپرزیٹری کا نام رکھتا ہوں پھر میرے پاس دو اوپشن ہے اس فولڈر کے کہ یہ فولڈر پبلک ہوگا یا پرائیویٹ ہوگا تو یہ پبلک ہوگا مطلب کیا ہے کہ گٹھپ پہ بہت سارے ایسے پبلک فولڈر جو ہے نا وہ پڑھے ہوئے جیسے میں لکھتا ہوں گٹھپ ڈاٹ کام فارورڈ سلیش ابھی میں نے اس میں کاؤنٹ لاؤگین نہیں بھی کیا ہوا تو اس کے موسٹ آف دی فولڈر جو ہیں جو پبلک پڑھے ہیں وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں میں ان کا کوڈ ریڈ کر سکتا ہوں اس فولڈر میں کیا پڑھا ہوگا ہے اس کے مزید اندر فولڈر میں کیا پڑھا ہوئے تو یہ سارے فولڈر کو کوڈ میں ریڈ کر سکتا ہوں صحیح ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو پبلک مارک کیا ہوئے اب جب میں اس کو پرائیوٹ مارک کر دوں گا تو کوئی دوسرا پرسن میرے اس فولڈر کو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کی اس کوڈ کو ریڈ ڈونلوڈ نہیں کر سکتا ہے تو اس میں سے ہمیں ایک چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فولڈر کو پبلک بنانا ہے یا پرائیوٹ بنانا ہے اچھا ریڈ می فائل پہ ہم بعد میں آتے ہیں ابھی اس کو آپ نے چیک نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو پبلک سیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کلاس میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھ لیں ڈونلوڈ کر لیں اس میں میری اتنی سکیورٹی نہیں ہے ایشو لیکن اگر میں کوئی پراجیکٹ بنا رہا ہوتا تو پھر میں نارملی اس کو پرائیوٹ رکھتا پبلک نہ رکھتا اچھا پھر میں یہاں سے کیا کروں گا جب میں ریپیزٹری کرلوں گا مطلب فولڈر کرلوں گا تو اب اس وقت میرا خالی فولڈر ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں پڑھی ہوئی کیونکہ میں نے جسا اب اس کو کریٹ کیا ہے جیسے اگر میں یہاں پہ ایک نیا فولڈر کرتا ہوں صحیح ہے تو اب یہ خالی فولڈر ہے اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو سیم اسی طرح اس فولڈر میں بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا چونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ اپلوڈ ہی نہیں کیا یا کچھ رکھا ہی نہیں اس کے اندر صحیح ہے آل گوڑ تو یہ تو تھا کہ گیٹھاپ ہمیں ڈرائیو کی طرح کا فولڈر بنانے کا اوپشن دیتی ہے جہاں پہ میں اپنی فائل سیف کر سکتا ہوں لیکن یہ ڈرائیو سے مختلف کیسے ہے کہ اس میں گیٹ یعنی کہ بھائیں کنٹرول سسٹم موجود ہوتا ہے جسے ہم اپنے پراجیکٹ کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں اپنے پورڈ کو مینج کر سکتے ہیں بہتر انداز میں جو فیچر وہ دیتا ہے وہ ڈیوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اب یہ تو بات سمجھا گی مجھے کہ گیٹھاپ نے وہ مجھے انوارمنٹ دے دیا اس پر میں ایک پولٹر بھی بنا دیا اس پر ایک ریپریٹری بھی رکھ لی اب نیکسٹ میرے پاس کیا چاریج ہے کہ میں نے اپنے سسٹم کے اندر گیٹ کا ساپٹر انسٹرول کرنا ہے تو اب جس گیٹ لکھو گے اس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ رکھو گے تو یہ ویب سائٹ جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس میک وینڈو لینکس ڈاؤنلوڈ کرنے کا اپشن ہو جائے گا صحیح ہے یعنی کہ یہ ویڈیون کنٹرول سسٹم میرے لیپ ٹاپ کے اندر مجھے لے کے آنے کے لیے مجھے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ وینڈو پر کلک کرو گے اس میں اسے 32 bit کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 64 bit کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ 64 bit والا جو بھی ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو ایسے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا ایک زی فائل شروع جائے گی آپ اس کو نیکس نیسٹ کر کے انسٹرول کر لوگے جیسے یہ آپ انسٹرول کر لوگے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے سی ایم ڈی کے اندر ایسے ٹرمینل اوپن کرو گے تو آپ گٹ لکھو گے تو آپ کو اس طرح کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے نا وہ نظر آئیں گی اس کی کمانڈ نظر آ جائیں گی تو گٹ ہائیفن وی لکھ کے آپ اس کا ورین بھی چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا ورین ہے کیا جس طرح ہم نے ٹائپ سکپ کو انسٹرول کیا تھا پھر ٹائپ سکپ کا ورین دیکھا تھا نوڈ کو انسٹرول کیا تھا نوڈ کا ورین دیکھا تھا اسی طرح جب ہم گٹ کو انسٹرول کر لیں گے پھر گٹ کا ایسے ورین دیکھیں گے تو آپ کے لیپ ٹائپ میں ایسے کچھ ورین آ جائے گا جیسے میرے پاس ہا ہے صحیح یہ ورین کنٹرول سسٹم میرے سسٹم میں انسٹرول ہے اسی طرح کا سمجھو کہ گٹ ہب کے اوپر بھی کچھ انسٹرول ہوگا جو انہوں نے اس کو مینج کرنا ہے تو سیم اسی طرح کا میرے سسٹم میں بھی انسٹرول ہے اچھا اب جو میں نے یہ فلڈر بنائے ہیں اتنے زیادہ اب ایسے یہاں سے میں ان کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کنفیوز کر رہا ہے مجھے صحیح ہے اب یہ لیس پوز میں اس میں یہ میں ایک پراجیک بنا رہا تھا جس میں میں نے کام کیا یا لیس پوز نیا بنا لیتے ہیں تو کلاس زیرو سیکس یا وٹیور کچھ ایسا میں نے فلڈر بنا لیا اب اس فلڈر کے اندر اب یہ ایک نارمل سادہ فلڈر ہے اس میں ابھی کچھ بھی شامل نہیں ہے صحیح ہے اس کی سوٹ کو مجھے تھوڑا جیٹ موڈیفائیڈ کر دیتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک یہ نیا فلڈر بنایا بلکل نیا اس میں بلکل یہ خالی فلڈر ہے اس کے اندر ہمیں اپنی کوئی بھی فائل نہیں ہے اس وقت میرے پاس اس میں اور یہ ایک ابھی فلڈر ہے یہ ایک ریپوزیٹری نہیں ہے کیوں وہ ریپوزیٹری نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کو انیشیلائز نہیں کیا صحیح ہے یعنی کہ اس کے اندر گٹ شامل نہیں کیا اس فلڈر میں جب تک گٹ شامل نہیں کرتے کسی فلڈر میں وہ ایک ریپوزیٹری نہیں بنتا ہے صحیح ہے تو گٹ شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گٹ کو ڈانلوڈ کرنا پڑے گا اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے پھر گٹ کا وریان چیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں آیا تو مطلب ہی پابلم ہے کوئی اس کو ہم کس کر سکتے ہیں اب ہم نے اس پرٹیکلر فلڈر کے اندر اپنا ٹرمینل اوپن کر لینا ہے سی ایمٹی آپ نے اس فلڈر کے اندر اوپن کر لینی ہے اور اس کے اندر اوپن کرنے کے بعد آپ نے اگین کیٹ اگر چیک کرنی ہے تو کر لیں پھر آپ نے ایک کمانڈ چلانی ہے اس ایمٹی فلڈر کے اندر اس کو ریپوزیٹری بنانا ہے نا یعنی اس کے اندر ورین کنٹرول سسٹم کے فیچر چاہیے مجھے تو پھر میں کیا کروں گا گیٹ اینٹ جیسے میں گیٹ اینٹ کروں گا تو یہ کیا کہے گا کہ اور میں جاؤں گا اس کلاس زیرو سکس والے فلڈر کے اندر اب یہ پہلے خالی تھا اب اس کے اندر ایک ڈاڈ گٹ کر کے فلڈر بن چکا ہے اچھا نارملی ہم اس کے اندر اس نے پھر کافی زیادہ فلڈر بغیرہ بھی بنا دی ہیں نارملی ہم اس گٹ کے فلڈر میں جاتے نہیں ہے اس لیے یہ ہیڈن فلڈر رہتا ہے تو آپ کے لیے یہ نظر نہیں آئے گا آپ اوپر سی ویو میں سے ہیڈن فائل شو کرو گے تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گا منڈو کے اندر صحیح؟ تو ایسے جو ہے وہ گٹ ہمارے پاس انشلائز ہو جائے گی اب یہ ہیڈن ہے یعنی کہ یہ ایسے نظر نہیں آتی ہے اگر آپ شو ہیڈن فائلز کرو گے پھر آپ کو یہ نظر آجائے گی صحیح؟ اب یہ میرا جو کلاس ڈیرو سکس کا فولڈر ہے اب یہ ایک سیمپل فولڈر نہیں رہا یہ ایک ریپوزیٹری بن گیا ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ گٹ موجود ہے یعنی کہ گٹ انشلائز ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اچھا یہ سیم کام ابھی ہم ونڈو پہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہوں گے ابو حریرہ والی سسٹم میں اچھا یہ گٹ میں نے یہاں پہ انشلائز کر لی گٹ کے فولڈر کے اندر جو ہے وہ چینجیز ساری یعنی کہ جتنی بھی کپیز بغیرہ کی لوجکس ہے یہ خود یہاں پہ مینٹین کرتا رہے گا لیکن آپ نے اس گٹ کے فولڈر کو چینج نہیں کرنا اس سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے اس میں جس ہم نے انشلائزیشن کی ہے صحیح ہے تو اتنی بات آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے تو سیم کام ہم ایک دفعہ ونڈو نے کر کے دیکھ لیتے ہیں انشلائزیشن ت ابو حریرہ کے ثروب پھر ہم اس کے اندر پورڈ کریں گے اور پھر فردر جو اس کی کمانڈز ہیں وہ سکھنا شروع کرتے ہیں تو ابو حریرہ ذرا بتانا آپ ان کو ایک دفعہ ونڈو کے لائپ ڈاؤ میں کیسے انسٹال کرنا ہے کیا کیا چینجز کرنا ہے گٹ کے گٹھنپ ٹیکسٹو گٹھنپ ٹیکسٹو گٹھنپ ٹیکسٹو گٹھنپ ٹیکسٹو سمپل یہ ہم اس کے گوگل پر جانگ پہ دکھیں گے gip اور یہ پیکجیں میں ڈاؤنلوڈ کے لئے فیلیبل کروا جائے گا تو جو بھی آپ کا کیا اسے کہتے ہیں اپریٹنگ سسنم ہے 32 بٹ ہے 64 بٹ ہے تو نارمل ہی ہم لوگ سٹینڈل آن انسٹالر یوز کرتے ہیں یہ اول انسٹال کر رہے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے سٹینڈلوڈ سٹینڈلوڈ ڈاؤن اینجا اور موسیقی 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 اچھا جیسے وہ میں نے ونڈو پہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیئے ہیں ونڈو تھی تو سیم آپ کو فلو جائے بس ہمیں لیا گیا آئیڈیا سیمپل یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نیو فولڈر بنانا ہے یہ کوئی نیو فولڈر بنانا ہے ابھی یہ فالی فولڈر ہے اس میں کوئی گٹ شیٹ نہیں ہے تو یہ ایک سیمپل فولڈر ہے جو ونڈو کا یاد میرکا فولڈر ہے اس کو آپ نے ٹرمینل میں اوپن کرنا ہے ٹرمینل میں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ گٹ کا سوٹر آپ نے نیکپنیس کو ونڈ ٹائم انسٹرول ہونے ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے پھر آپ نے گٹ انیڈ کرنا ہے یہ ایک کمانڈ میں بتا رہا ہوں اس سے کیا بات ہے آپ کے اس فولڈر میں گٹ آ جاتی ہے اس طرح میرے پاس یہاں پہ گٹ آ جاتی ہے تو یہ گٹ جو ہے وہ انشیلائز ہو چکی ہے میرے لائپ کے لئے اس پارٹیگر فولڈر کے لئے صحیح اب اسی طرح جب ہم کلاس پائیو کو دیکھیں تو کلاس پائیو میں یہ تو ایمٹی فولڈر تھی نا ہم نے اس میں انشیلائز کی اب کلاس پائیو کے فولڈر میں کچھ فائل بھی پڑھیں صحیح اب اگر میں اس میں گٹ کو کنفی ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں تو میں کیسے کروں گا سیم وہی طریقہ گٹ پر یہ چیک کرنا تو کر لیں پھر گٹ انیٹ گٹ انیٹ کریں گے تو وہ انشیلائز کر دے گا میرے اس کے اندر اب ساری فولڈر فائل بیس نیاں اس کے ساتھ میرے پاس گٹ کا ایک پورڈر بھی آ جائے گا صحیح اچھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں کہ آپ کو کمانٹ اس پر دیتا ہوں میں بھی یہاں پہ ٹیکس وائز بنا دیتے ہیں جو کلاس سکس میں نے کیا ہے اس میں بنا دے ہیں یہ کلاس سکس والا میرا پورڈر تھا اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں جو پہلی کمانٹ آپ نے چلانی ہے سب سے پہلے آپ نے پہلا سٹیپ نمبر ون کیا ہے دیکھیں وہ کہاں سے کرنا ہے اس کی ویب سائٹ یہ ہے یہاں پہ پڑی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنڈرڈ کر لینا میکسنس یہ آپ کا لنک بن گیا ہے سٹیپ ٹو میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک نیو اور ایکسٹنگ جو آپ کا پورڈر ہے اس کے اندر آپ نے ترمینل کو اپن کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہ بھی آگیا سٹیپ ٹری میں مجھے کیا کرنا ہے ہمیں چلانا ہے کہ وہ ٹرمینل اپن کرنے کے بعد میں نے چلانا ہے اس ٹرمینل کے اندر چلانا ہے اگر میں نے کوئی بھی ٹرمینل کے اندر کی چیز چلا نہیں ہے تو میں یہ پارپٹ سلائش لکھوں گا آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹرمینل کے اندر آپ نے یہ ورس مارک کرنا ہے صحیح میں اس کو تھوڑا بڑا بھی کرنا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھو یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی میں نے آپ کو بولا جانا کہ ہم پراجیکٹ بنا کے ہوئے جب بھی آپ نے اس پراجیکٹ کا جو بھی آپ چینجز کر رہے ہو اس پرٹیکلر چینجز کا ایک ورین بنانا نا گل کی ہسٹری میں تاکہ آپ کبھی بھی اس پر ریگرڈ بیک کر سکو اس کے لیے ہمارے پاس دو کمانڈ آتی ہیں سٹریک پور کے اندر آپ نے کرنا گیا کمانڈ سے نانی ہے گٹ ایڈ مائنس ای صحیح ہے ہائیپن اے یہ کمانڈ چلانی ہے اور پھر سٹیپ نمبر پائل کے اندر ایک کمانڈ چلانی ہے گٹ ایڈ ایڈ کمیٹ میں بھی اگن کو اسکلین کرتا ہوں سم میبی وائل لو ایڈی یہ ساری کمارڈ چلانی ہے جب آپ نے ساپٹر ڈونلوڈ کرنے آنا اس کے بعد آپ نے بان سا ٹائم یعنی کہ سٹیپ جو وان اور ٹو ہے وہ آپ نے ایفری ٹائم نہیں کرنے یہ ریپیٹ نہیں کرنے یہ بان سا ٹائم آپ نے کرنے ہیں وانس ٹائم جب بھی آپ نیو ڈیپٹا پرچیس کرتے ہیں تب آپ نے یہ واضح سٹیپ پر فارم کرنا ہے سٹیپ بان سٹیپ ٹو اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سٹیپ ٹری آتا ہے جس کے اندر مجھے گو کمارڈز لانے ہوگی ہیں ghid config user .hide global Online user.name یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا میرے جیسے نام آ رہے گا ٹھیک اور اسٹیپ پور کے اندر آپ نے نیو ہوا سٹ کرنے ہے یہ ایسا جو کہ آپ نے کمس آبٹری ڈونلوڈ کرنے کے بعد اس پراجیکٹ فولڈر میں ٹرمیل اوپن کرنا ہے یا اب کیوں بھی ٹرمیل اوپن کرنے جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایمیل اور یوزر نیم گٹ کو بتانا ہے یہ ایک دفعہ بتانا ہے باہر باہر بتانے کی ضرورت نہیں ہم گروپلی سیکس کریں صحیح تو یہاں پہ آپ کی ایمیل آ جائے گی میرے پاس میں اگر یہ دو کمنٹیں کیا کریں گیٹ کنفیق ہائیسن آئسن گلوپل یوزر ڈارٹ نیم اور اس میں آپ کا جو گٹھپ کا نیم ہے وہ ہی ہونا چاہیے تو میرا گٹھپ کا نیم کیا رہا ہے یہ یہاں پہ مجھے پتہ لگ رہا ہے نا یہ نبیر ٹرینر تو میں نے یہاں پہ اپنا نیم جو ہے وہ سیم کر دیا ہے جو میرے پاس گٹھپ پہ وہاں بھی یہ سمال لیٹر میں میں یہاں پہ بھی اس کو سمال لیٹر میں کر دیکھا ہوں تو سینڈ نیم اور جو جس ایمیل سے میں نے گٹھپ کا ڈاؤنڈ بنایا تھا سین ایمیل بھی یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دو کمانڈ سے لائی ہے تو ہم ابھی چلا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو گٹ کنٹک یوزر ڈارٹ نیم اس سے پہلے ہائٹن آئٹن گلوپل یوزر ڈارٹ نیم یہاں بھی آپ نے اپنا نام سیڈ کر دیتے ہیں کچھ بھی آپ کا یور نیم آئے گا اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے جیسے آپ کٹ کریں گے تو آپ کا وہ نیم سیڈ ہو جائے گا سیم جیس طرح آپ نے نیم رکھنا ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کٹ ایک دفعہ ایمیل کرنی ایمیل کو بھی سیڈ کرنی یور ایمیل باقی کمانڈ سیم لے گی گٹ کنٹک یوزر ڈارٹ ایمیل اور یہاں بھی نہیں جیسے یہ دو کمانڈ کیوں چلاتے ہیں یہ ایک ہی دفعہ چلانا ہے یہ جو نیچے والی کمانڈ ہے اس کو whenever every new project جب بھی آپ نے نیا پراجک شروع کرنا ہے یہ والی کمانڈ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے صحیح ہے ایمیل 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 یہ دو کمانڈیں آپ نے ایک ہی دفعہ چلانی ہے جب آپ نے کوئی نیا ریپٹ آب لیا جب بھی گٹ کا ساپٹرٹ ڈانلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ دو کمانڈیں چلانے جب آپ نیا ریپٹ آب لیں گے پھر آپ اس کے اندر یہ دو کمانڈیں چلانے اور یہ جو کمانڈ میں بتا رہا ہوں یہ جب بھی نیو پراجک کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ نیا پولڈر کلاس انٹائٹل جتنے بھی پولڈر بناتا جا رہا ہوں سب میں اگر مجھے گٹ انیشیلائز کرنی ہے تو پھر مجھے گٹ انیٹ کرنا ہے صحیح ہے اچھا گٹ انیٹ کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے جب میں گٹ انیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے گٹ ایڈ کرنا ہے اس کا ایڈ کا مظلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی آپ اگر میرے پاس ویس کوڈ اگر آپ لوز کر رہے ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی گٹ جو ہے وہ شو ہونے لگ جائے اس طرح کا آئیکن بنا گا آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہ والی فائل جو ہے جو میں چینجز کر رہا ہوں ابھی وہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آنے لگ رہے ہیں وہ بھی آپ نے چینجز کی ہیں ایسا یہ ابھی گٹ کے پاس نہیں ہیں یہ چینجز صحیح ہے تو ابھی جیس ہم نے روٹ لیول پہ چینجز کی ہیں تو اس لئے اگر آپ دیکھو نا اس کے اوپر دلکھ کر گئے اس فائل کے اوپر تو یہ لکھ رہا ہے کہ git command.txt کی فائل ہے وہ untracked ہے untracked مطلب اس کا گٹ کو نہیں بتا کہ یہ والی فائل بھی ہم نے کوئی create کیا ہے تو گٹ کو بتانے کے لیے کہ میری پاس یہ فائل ہے تو میں کیا کرتا ہوں جو ہمارا ہم نے کھولا تھا terminal چھوڑے میں بن سے دیتا ہوں میں کھول لیتا ہوں class number 6 میں میں terminal کھول دیا اب ڈیس کوڑ والا terminal بھی use کر سکتے ہیں وہ بھی ایک کی بات ہے اچھا بیچ میں نے git init کرنا ہے اس کو بار بار نہیں init کرنا ہے وہ once a time ہی کرنا ہے صحیح ہے تو every new project پہ آپ نے ایک دفعہ beauty init کرنا ہے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کو چھوٹا update کر کے every new changes جب بھی آپ کے پاس new changes آئیں گی پھر آپ نے یہ نیچے والی دو command steps کو بار بار repeat کرنا ہے repeat every جب بھی new changes کرنے ہیں تو یہ والی step repeat یہ step کہ ہیں ہم git already initialize کر چکے تھے وہ مجھے کیسے پتہ لگے گا میں جاؤں 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 گا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے initialization already ہو چکی ہے اب میرے پاس ایک فائل بن گی ہے git command.txt جو میں نے command.txt اس میں رائٹ کیا ہے یہاں پہ آپ ES file کوئی بھی فائل بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر اس کا مجھے اس فائل کو مجھے track کرنا ہے مجھے اس کو بتانا ہے stage میں لے ہی جانا ہے تو میں کہا کرتا ہوں git add hyphen a یہاں پہ single file بھی لے سکتے ہیں git command something لیکن وہ 10 15 فائل ہیں لیکن اس کا مطلب ہے all اس کا مطلب ہے وہ کہہ جاتا ہے git کو بول دیں add کرو اس کو track کرو ان کو اپنے پاس record رکھو ان کو all ساری فائل ساری فائل جیسے میں اس command کو run کروں گا رکھا اس وقت حق مطلب لیکن جیسے جسے ان مرم جسے ہم نے ہم نے فائل بنائی ہے جس کا ہم نے گر کو بتا دیا ہے اب اس فائل کو ہم نے کمیٹ کرنا ہے مطلب میں دو فائلوں کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں کمیٹ مت کرنا مطلب ورین کریٹ کرنا میں نے اس کا ورین کریٹ کرنا کیوں؟ کیونکہ اگر میں کوئی چینجز کروں اس کے بعد تو میں واپس اس پوزیشن پہ آ سکتا ہوں اس کا مجھے ایک ورین کرانے کے لیے مجھے کونسی کمانڈ چلانی پڑے گی؟ گٹ کمیٹ آئیفن ایم اور یہاں پہ ہاں لکھ دیں گے گٹ کمیٹ کمیٹ مطلب ایک ورین بنا ہو ہائیفن ایم مطلب میسیج دو کہ اس ورین کا میسیج کیا لکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ کو پتا ہوگے آپ نے کیا کہاں کیا اور کہاں پہ آپ کو ریبارٹ پیس کرنا ہے تو آپ یہاں پہ میسیج لکھ دو گے گٹ کمانڈ ایکسپینیشن پائل صحیح ہے یہ میں گٹ کمیٹ ہائیفن ایم آگے میں سٹرین بنا آگے اس کو کمیٹ کروں گا تو یہ بولے گا کہ میں نے اس کو کمیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ چینجز میں دیکھو تو میرے پاس چینجز نہیں آرہی کیونکہ کٹ نے اس کو اپنے پاس ایک ورین بنا کے سیف کر دی اچھا اب اس کے بعد اگر میں کوئی بھی اس کے اندر کوئی مدھیر سٹپ ایڈ کرتا ہوں صحیح ہے جس لائک تو میں یہ ایک سٹپ ایڈ کر دیتا ہوں اسے میں کمانڈ کو چینج کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ صرف گٹ کمیٹ تھا گٹ پوش ریجن یہ میں ایک کمانڈ یہاں پہ ایڈ کر دی یہ دو تین چینجی سے نا جب آپ دیکھو تو یہ یہاں پہ بھی دیکھا رہے ہیں اور کیا دیکھو کہ یہیں بتا رہے ہیں اب آپ آپ دیکھا رہے ہیں جس کو گرین دیکھا رہا اس کو تکہ رہا ہے کہ ایڈ ہو ہے کے پہلے ایڈ تھا میں نےjay آپ سے ہیڈ کر دیا ligeنہی جاڈ ھائیڈ اگر دی اس کا مطلب ہے کہ نای یہ اس نے کوئے کوئی نائی کوئی چینت چینت ہے اور وہ پتالے کے ماہ چینج کو Egls اس نے پرانہ م cust lined مجھے دوبارہ ورین بنانا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے دوبارہ سیم ہی کام کرنا ہے ساری فائلیں جو نہیں چینج کی ہیں چینج کی ہیں یا نہیں ایڈ کی ہیں وہ میں نے گیٹ کو بتا دی ہے اب میں بول رہا ہوں کہ یہ کو کمیٹ کروں مطلب اس کا بریان بنانے کے لیے میں کیا کروں گا کمیٹ کمیٹ آئیکن ایم اور اس میں لکھ دوں گا ون کمانڈ کریکٹ اینڈ نیو کمانڈ ایڈیٹ میں نے ایک نئی کمانڈ ایڈ گیا اور ایک کمانڈ کو میں نے کریکٹ کیا اس کا ایک کمیٹ کیا میں نے اس کا ایک ورین بنا دیا ہر ایک کمیٹ کا ایک ورین ہوتا ہے اس کی ایک آئی ڈی یہاں بھی آ رہی ہے آئی عیو کے سامنے اس کا کمیٹ بان چکے ہیں اس کا دیکھنے کی کی وروری پرکے ہوتا ہے وہ مجھے کمیٹ بتات ہیں کمیٹ ہیں میرے پاس وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں نے دو کمیٹ کی ہے یہ نے بجھے کی ہے کہ اس کا یہ بلے وہ میسیج ہے وہ میسیج بھی دکھا رہا ہاں وہ مجھے کمیٹ بھی اس کے بعد آئی عالی meer اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ کمٹ میں نے کر رہی ہے میں نے بنا رہی ہے اب یہ جتنے بھی چینجز میں نے کی ہیں اس فائل کے اندر یہ میرے اس لوکل لیپ ٹاپ کے اندر پڑے ہیں یہاں کلاسکس کے اندر وہ یہاں پہ نہیں اس پرٹکلر فائل کے اندر نہیں آئے لیکن کہ جو فولڈر ہم نے گیٹ پہ بنایا تھا وہ اس کے اندر سیو نہیں ہوئے تو اس میں سیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے آن لائن فولڈر کو جو جو کے کلاس نمبر 05 ہے اپنے لوکل کسی بھی فولڈر کے ساتھ bi‌ کنیکشن بناسکتے ہیں کنیکٹ کرنا ہے یہ کہ آپ ڈرائیو پر بیجنا ہے وہی کس ڈرائیو پر بیجنا ہے آپ کو لوگ бывoulit کرنا پڑتا ہے اگلو کس کے ساتھ کے اندرποιہ نہیں ملے تو میں نے اندر آپ کی صوف ساتھ باونک ہے جب میں اس کے ساتھ کینگ کروں گا ہم اپنا ہیں pode 끝나 گیا weeppi یہ پرٹکلر فائل جو بھی اپنی فائل ہیں مجھے ریموٹ ایڈ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس نے ہمیں کمانڈ دی ہوئی ہے یہاں پہ اس کمانڈ کو مجھے کاپی کرنا ہے اور کاپی کر کے مجھے جو ہے اور سی ایم ڈی پہ آنا ہے اور یہاں پہ آگے اپنے یورر دینا ہے جیسے آپ کرو گے تو آپ کی ریپرزیٹری جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اس پرٹیکل ریموٹ کے ساتھ ایک 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 اکاونٹ کے ساتھ آپ کی ریپرزیٹری جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اب میں اپنا کوڈ جو ہے وہ اس ریپرزیٹری کے ساتھ اوپر پوش کر سکتا ہوں یہ مجھے جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ جائے گی اچھا ایسا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا چونکہ میں کوئی دوسرا ٹاؤنٹ یوز کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس جائے وہ اکسیس جائے اس پہ نہیں جائے گی اس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی وہ ایرر آ سکتا ہے میں اپوٹ کر کے لیے پاکنا ہوں گٹ پوش گٹ پوش گٹ پوش ایسے ہم نے پہلے دو کمانڈ سکھی ہیں گٹ ایڈ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گٹ کو بتا رہا جائے ساری پر سٹیج میں آجاتی مطلب میں اپنا کوڑ جو بھی میں نے کیا پوش کرنا چاہتا ہوں اپنی آن لائن ڈیسٹری میں گٹ پوش وریجن اور ڈیسٹری کا نام اور ساری برانس کا نام تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں پیلان ماسٹر اب میں جب ایسے کروں گا تو مجھے وہ اکسیس ڈنایڈ کا ایرر دے گا اس کے لیے یہ ہے جو میرے پاس لوکل میں اکاؤنٹ ہیں میرے سسٹم کے اندر وہ ایک ہی سٹرنٹ اکاؤنٹ لاؤنٹ ہے اور جو میں یہ والی پوسیٹری پوش کرنا چاہتا ہوں تو اس کا اکاؤنٹ ڈیفرنٹ ہے اب اس کے نمیلی مجھے جہا کرنا پڑھا ہے کہ آپ کے لیٹ آب میں آپ کو ایک ہی گٹ کر ری اے ہی سوری گٹ آب آرڈ ہوگا تو آپ مرشتر ساتھ کر سکتے ہیں وہ اس کو لگن کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کام کو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو اس کو مجھے اچھیل کرنے کے لیے میرے پاس تو دو تین طریقے ہیں لیکن بیش طریقہ آپ کو یہ ایرر نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے پاس اللہ لگن ہے جس کے اوپر یہ نہیں ہے جس کی وہی نہیں ہے ہم پچھنے کر سکتے ہیں تو میں ابھی کے لیے ایک کام کرنے لگا ہوں کہ دوسرا میرا کاؤنٹ ہے میں اس کو یہاں ایکسیس دینے لگا ہوں مطلب کہ وہ بھی اس کے اوپر کوٹ پچھ کر سکتا ہے تو میں یہاں سے دوسرے کاؤنٹ کو اپنے اس پراجیکٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اس کو ریٹ کر کے وہ اس کے اوپر بارڈ جائے اور پوچھ کر سکے ایسا کلابریٹر جیسے میں نے اپنا کاؤنٹ ایڈ کیا ہے ایسے میں اپنا کاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی اس پرٹیکل پولٹر کے اندر یعنی کہ یہ میرا ایک فولڈر ہے اس کی اونرشیپ میرے پاس ہے اگر میں اس فولڈر کی ایک سے کسی دوسرے بندے کو دوں گا تو وہ پھر اس کے اندر فائلیاں سکتا ہے اسی طرح کہ میرے پاس یہ ٹرائیڈ ہے ایڈ پر میرے پاس ایک گٹ کا فولڈر ہے میں اس کو شیئر کر دوں گا کسی دوسرے کے ساتھ تو وہ ایڈنٹی پرمیشن دوں گا تو وہ اس فولڈر کے لیے نہیں فائلز ایڈ کر سکتے اٹلیٹ کر سکتے اگر وہ سارے اوکشن سپلائے کر سکتا ہے جو کہ انڈیویجوال مہین کر سکتا ہوں تو سیم اپور ایرہ کا بھی ایڈ کرنے کے تو وہ بھی اس کو اکسیس کر سکتا ہے تو میں اپنے ایسی نوائٹ کو سیکھ کر لیتا ہوں اچھا جی میں نے سرٹ کر لیا ہے سیم جو ہے اب میں دوبارہ سیم ہوئی کمانڈ چلا ہوں گا تو کیا ہوگا میرا کوڈ پوش ہو جائے گا جو میں نے کلٹ کمانڈ والی اپلوڈ کی تھی بنائی تھی کلٹ کمانڈ کرتی وہ میرے پاس یہاں پر فائل آ جائے گی سمجھے جو ہی میں نے اس میں تنجس کیے گا اب اسی کے اندر میں اگر وہ اپنی یہ والی فائل یہ بھی اگر میں ڈال دوں اس کے اندر ایسے کوپی کر کے اب دوبارہ سے مجھے کیا کرنا بڑے گا کیونکہ میں نے نئی فائلیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر آپ ڈی ایس کوڈ پر دیکھو تو وہ آپ کو چینجس میں نظر بھی آئیں گی کہ آپ نے ایک ٹوٹلی 3 مئو فائل اس میں کوپی پیسٹ کی ہیں یا نیو فائل کریٹ ہی ہیں اب میں اس کا ایک اور تھیر بلیاں بنانے لگا ہوں وہ کیسے بناؤں گا تو اس میں میں ڈال دوں گا می بھی آئے نیو یس پروجیکٹ ایسا کچھ بھی تو تو پروجیکٹ تو بھی بلیں گے نیو یس فائل صحیح ہے تو تین فائلیں کمیت ہو جائیں گے ایک اور کیٹ پوش ریجن ماسٹر اگیم کروں گا تو اب میرے پاس اگر آپ دیکھو گے اس کے اندر پہلے ایک ہی فائل تھی اب یہ تین چار ملٹیپر فائلیں آگئیں لیکن جو میں کمیٹس کر رہا ہوں یہاں بھی جو میرے بلیاں سے ان کی ہسٹری بن رہی ہے وہ کیسے یہ تین میں نے کمیٹس کیا تھے نیو ٹی ایس فائل آئے ریڈ گیٹ کمانڈ اسپائی نیشن فائل بان کمانڈ کریکٹر نیو کمانڈ ایڈ یہ تین میرے پاس بلیوں بن دی ہیں ہمیں ان کے تینوں کی دیکھنا چاہوں نا سٹیٹس میں یہاں بھی کلپروں کا اس کے ساتھ تو پہلے میں جب میں نے کیا تھا تو اس وقت تک گیٹ کمانڈ کے اندر یہ گیٹ ایڈ کر گیا تھا اور گیٹ کمانڈ شامل نہیں تھے دوسری سٹیٹ پہ اگر میں جانا چاہوں تو پرادے کی دوسری سٹیٹ میں کیا تھا باقی کی ٹی ایس کی فائلیں نہیں چھی اس کی فائل تھی لیکن اس میں گیٹ کمانڈ ہوں ریڈ اور یہاں سے ایڈ ہم نے ربوک کیا تو اس کا ایک کمیٹ وریان دنیا ہے اور اگر اینڈ والی میں دیکھنا چاہوں تو اس میں یہ ساری پائلیں ہیں دیکھیں اس طرح جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ کمیٹ کرتے جائیں گے اور کمیٹ کر کے ہم جو ہے اپنے پراجٹ آن لائن اپلیٹری کے ساتھ اپنے پراجٹ کو لینک کرتے کو پش کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بھی پوڑ ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کے آن لائن اپلیٹری کے اندر بھی سیو ہو سا جائے گا ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی کلاس 05 جو بھی نام رکھ رہے ہو اس رپیٹری پوڑر کا تو وہ ضروری نہیں ہے سیم ہو یہاں پہ ایسی لیے میں نے کلاس 5 یہاں پہ رکھا ہے اور یہاں میں میں کلاس 06 سے پش کر رہا ہوں لیکن نارمالی یہ کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ ہمیں سیم رکھنا ہے لیکن ہم لوگکلی سیم رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ریفرنس جو ہے وہ ٹھیک بلڈ ہو اور ہمیں کل بھی انڈرسینٹی ہو گئے کون سی آن لائن اپلیٹری کون سے میرے لوکل پولڈر کے ساتھ پنیکٹیڑ ہے تو ابھی اپنے اپنے اینڈ سے ایک نیا پولڈر بنا کے ایک نئے اپلیٹری کرے کر کے اپنے کاؤنٹ پہ کو پوش کر کے دکھاؤ گے تاکہ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں اگر اینا پھر دوبارہ آپ کو سیمید پراسس جو بھی میں نے کیا نا پولڈر بنائیں گے ایک نئے اپلیٹری بنائیں گے اگر ایک لگا اپنے کلیٹ تبدیلن ہے پھر اس کے اندر جو بھی آپ نے ٹکل میں چنز کی ہے اپنے اپر اپنے اپنے پوں کمیٹ تھے پوش کریں گے ہم آن لائن اپنی اپنی اپنے پورڈرکی پر اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا لاس پر اقلال لاس کی لاس پر میں بتاؤں گا کہ اپس اگر میں ایسا کرنا پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہ میں بتاؤں گا آپ لوگ کی کوئی پریسشنز ہیں تو آپ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہوگی نا ڈیو 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 جو بھی اس کا کوئی بھی relevant name رکھ لیتے ہیں لیٹس ایم گیٹھا اچھا میری hidden files مطلب ہے جو بھی hidden files ہوں گی مجھے شو ہوں گی مطلب ہے میرے پاس کوئی بھی hidden files موجود نہیں میں کیا کروں گا open with code اچھا اگر آپ کا git صحیح طرح install ہو گیا تو آپ کو right click menu میں یہ دو option بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ open git gui ہے اور open git bash ہے تو اگر آپ نے یہاں پر git کا terminal open کرنا ہے تو آپ open git bash کریں گے تو git کا terminal open ہو جائے گا اگر میں یہاں پر بھی یہ command چلا ہوں git init key تو اس نے rep open slice کر دیا اور میرے پاس .git key file بن گی . 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 ڈاٹ کا مطلب ہے کہ اس فولڈر کے اندر جتنی بھی فائلز ہیں وہ ساری کی ساری ایڈ کرتی ہو ہمارے پاس جب ہم دوبارہ ٹی ایسی ڈیس 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 جنٹ چلائیں گے اور ٹی ایس کی فائل تو ہمارے پاس تین فائلز ہو جائیں گی ابھی تو ایک فائل ہے اگر ایک فائل آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہو اور جتنی فائل آم نے چینجنگ بھی ہے جتنی بنائی ہے جتنی ایڈ ہوئی ہے ساری کی ساری کو وہ automatically detect کر لے تو space کے بعد ڈاٹ لگا دینا ڈاٹ کا مطلب اس folder کے اندر یہ اس کے اندر جتنے بھی نیسٹنگ folder ہے اس میں جتنے بھی files بنی ہیں وہ ساری کے ساری کو track کر لے گا اس نے drag کر لیا اب اس کے پاس یہ لگا آ رہا ہے جو بھی میں کمیٹ کا نام رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے اس ورژین کا یا اپنے اس کوپی کا لیٹسے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ package ڈاٹ جیسن file edit اب اس کے سامنے سے ساری چیزیں ریموو ہو گئی ہیں کیوں کیوں کہ پہلے جب ہم نے git add کی command چلائی اس نے کیا کیا کہ اس file کو tracking میں لے آئی اور اس کے بعد جب ہم نے کمیٹ کیا تو اس کی ایک سپیسیفک کاپی بن گئی ہے ابھی میں دوبارہ ڈی ایس سی ڈی ایس ڈی ایس انٹ ٹائپ سکیپ کو انیشلائز کرنے کے لیے command چلاؤں گا تو میرے پاس ایک file بنی تی ایس config.json اس کے سامنے دوبارہ سے جو لکھا رہا ہے انٹریک اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس نے ٹریک نے کیا git add space اور ڈاٹ اے آگیا اس کا مطلب ٹریک ہوگی ہے git commit tsch config file edit اس کے بعد میں اگر سمپل بناؤں ڈاٹ یس ڈاٹ یس ڈاٹ 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 ہمارے پاس وہ ہی ہے ابھی ہم اس کو ایڈ کریں گے اگر وہ کہاں جب ہونے کے لئے میں اس کو سمجھا ہے ابھی جتنی فائلز بنا لی ہیں جتنی فائلز بنائی ہوں ان کو ڈیٹ میں ایڈ کیا یعنی ٹیکنگ میں لے کیا ہے وہ ٹیکنگ میں لانے کے بعد ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برز بنا لگی ہے جتنے بھی برز ہیں وہ سارے کے سارے میری لوکل مشین میں ہیں وہ ابھی تک میں نے کہیں ہمیں پوچھے نہیں کیا اس کے اوپر ہم نے پڑھا اس کے اوپر ہم نے اپلوڈ نہیں کیا جاتا اللہ میری لوکل مشین کے اوپر ہے میری لاپ ٹاپ کے اندر ہے اور جتنے بھی ورژیز ہیں اس کا کنٹرول اس وقت سارا کا سارا ڈیٹا اسپیسیفک گٹ فولڈر کے اندر ہے یہ ساری فائلز ہیں اس کے اندر سارا کا سارا ڈیٹا ہے کہ کب کون سا کمیٹ ہوا اور اس کمیٹ کا نام کیا یہ ساری چیزیں ان سپیسیفک کے اندر ہیں اس لیے ہم اس کو چینج نہیں کرتے یہ چیٹتے نہیں ہیں اچھا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جتنا بھی کام کیا یہ سارا کے سارا میں پش کر دوں کسی نہ کسی ایک ریپوزیٹری پر اچھا ابھی تک میں نے اس کے ساتھ کوئی ریپوزیٹری کنیکٹ نہیں کی اگر میں ابھی ایسے کہوں گا مطلب پش کرنے کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس نے ایک ایرل دے دیا کہ فیلڈ ٹو پوش سم ریپس تو اوریجن اور ریپ سپیک مین ڈاز نوٹ میچ ہے کہ اس کے پاس ابھی تک کوئی ایسے اوریجن نہیں ہے جہاں پر وہ اس کو پوش کر سکے اس کوڈ کو تو میں کیا کہوں گا کہ اپنی ایک ڈیو ریپوزیٹری مناوں گا ڈیفرنٹ بھی سپک سوڑا ہے جیسے ہی میں گئٹ اب اوپن کیا میں لوگن ہوں تو میرے پاس سائیز پر میری کچھ ریپوزیٹری بنی نظر آ رہی ہے اور اوپر مجھے ایک نیو کا آپششن نظر آ رہے ہیں یہاں سے پھر نیو پر کلک کرتا ہوں اور ریپوزیٹری کا میں نام کیا رکھنا چاہ رہا ہوں تو جیسے میں نے پہلے نام رکھا تھا میں اسی طرح نام رکھتا ہوں گٹ ان گٹ اب لرننگ اس کے نام میں سپیس نہیں آئی اگر میں کہیں سپیس دے دیتا ہوں تو وہ مجھے سجیسٹ کر رہا ہے your new repository will be created as this name automatically اس سپیس کو ہائیفن کے ساتھ کے مائنس کے ساتھ چینج کر دے گا اس کے لیے کوئی ڈسکرپشن میں ایڈ کرنا چاہا ہوں کو میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ اس میں میں کیا کیا چیزیں رکھوں گا یا کیا نہیں رکھوں گا وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہمارے پاس option ہے public یا private کہ یہ جو repository public ہے اگر public ہے تو سارے دیکھ سکتے ہیں اگر private ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس اس specific repository کی ایکسس موجود ہے readme file دماؤنی ہے ابھی readme file اور یہ سارے چینوں کو ہم skip کر رہے ہیں اور یہاں پر آگے میں کروں گا create repository اور میری repository create ہوگی اب اس نے مجھے دیا کہ اگر آپ جہاں پر بھی اپنے terminal پر یہ کمانڈ چلاو git init اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو local machine ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو repository ہوں initialize ہو جائے گی اور اس کے بعد git add اچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم نے ایک فائل ایڈ کرنی ہے تو ہمیں اس فائل کا نام لکھیں گے تو ہم نے ایک ڈمی ایک command بنا دیا ہمیں کہ git add readme.md کہ اگر readme.md کے نام جائے پاس فائل ہے تو اس کو ایڈ کر لو اور اس کے بعد commit اور branch select کرو اچھا by default ابھی یہ برانچ کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں اور git remote add origin اچھا add origin کا مطلب ہے کہ ہم جو remote origin ہے جہاں پر بھی ہم اس کو push کرنا چاہ رہے ہیں وہ link remote کا مطلب یہ local machine ہے اور جو server ہے یا github کا جو بھی system ہے جہاں پہ ہم deploy کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے دور ہے تو اس لیم اس کو remote کہیں گے تو git remote اچھا کرنا کہ چاہ رہے ہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈ اور origin ایڈ کرنا ہے تو origin جہاں پہ ہم push کرنا چاہ رہے ہیں اس origin اب اس origin کا link آ جائے گا سمپل command کیا ہے کہ git کہ میں git کے environment میں جا کر جو remote کا origin ہے وہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور origin کا link یہ ہے میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے جیسے enter کیا تو میرا link ایڈ ہو جائے گا اور اب میں اگر push کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر 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 ہے نمی ہے ہے سارے کے جو اس کا ڈیٹا ہے کہ میں نے اس کو پش کر دیا ہے کہاں پہ پش کیا ہے یہاں پر اور برانچ کا نیم کیا ہے ماسٹر اگر میں دکھاؤں تو یہ میری جو گیٹھپ ریپو ہے اس کو اگر میں ریپریش کروں تو یہ میرا کوڈ آگیا جو میں نے کیا تھا اور یہ میری برانچ کا نیم آ رہا ہے تو بائی ڈیفولٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو پہلے ماسٹر ہوگا اور اس کے بعد ہم جتنی مرزے برانچز میں آتے جائیں اگر میں اس میں کوئی چینجنگ کرتا ہوں تو وہ چینجنگ بھی اس اس وہاں پہ میں پش کر سکتا ہوں چینجنگ کی ہے تو اس نے بتا دیا ہے وہاں پہ مجھے مینشن کر دیا ہے کہ یہ فائل ٹریکنگ میں ہے لیکن اس میں چینج ہوا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ہم کیا کریں گے کہ git add اور اس کو کمٹ کر دیں گے یعنی اس کا ایک الگ سے برزین بنا دیں گے کہ ہمارا let's say specific task complete ہو گیا ہے جب بھی ہمارا جاتا ہے تو ہم اس کو کمٹ کر دیتے ہیں let's say میں ابھی کرتا ہوں کہ task to completed ابھی میں دیکھوں گا تو ابھی میرے پاس وہ code یہاں پر نہیں شو ہو رہا کیوں کیونکہ میں نے ابھی اس کو push نہیں کیا ابھی تک وہ میری local machine میں ہی ہے تو ابھی میں اس کو push کرنے کے لئے گناہ چاہوں گا git push origin اور آگے branch کا نیم branch کا نیم تھا ہمارا master تو یہ اس نے بتایا کہ جو جو اس کا تھا کہ مطبق comparison object under three by three اور سارا کا سارا اور یہ size جنس نے بتایا اچھا پچھلے commit ہر commit کی ایک specific idea پچھلے commit کی idea یہ تھی اب یہ ہو گئی ہے ہر ورزین کی ایک specific idea جس سے اسے پتا جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے اور یہ ابھی github پہ اگر میں vs code پہ دیکھوں تو مجھے یہ ساتھ میں show بھی کر رہا ہے کہ you now اور changes کا کیا ہے کہ میں نے آٹھمنٹ پہلے اس کو commit کر دیا وہ مجھے سامنے اگر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو gray میں مجھے show بھی کر رہا ہے کہ you are admit ago تو اگر کسی اور کی کسی اور نے changes کیے ہوں گے اس specific line پر تو اس کے جو username ہے وہ مجھے show کروا دے گا کہ اس نے اتنی دیر پہلے کیا اگر میں آپ کو کوئی project دکھاؤں مجھے سامنے اسے گیٹ ایڈ فائل نے ہم اس لئے چاہتے کیونکہ ہم لائک پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری فائل ہوتی ہیں جیسے یہ ہمارے پاس اگر آپ لیپ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہر فولڈر کے اندر بھی بہت ساری فائل ہیں یہ یہ ہے اس طرح ہر فولڈر کے اندر ڈفرنٹ ڈفرنٹ فائل ہوتی ہیں تو بہت زیادہ فائل ہوتی ہیں تو اس لئے ہم گٹ ایڈ ڈاڑڈ دیتے ہیں کہ اس سپیسیفک پولڈر یا سب پولڈر کے اندر جتنے بھی فائلز انٹریکڈ ہیں ان سب کو گیٹ کر لو اچھا ابھی میں نے یہ لائن نمبر سکسی ایٹ کو اوپر موجود ہو تو مجھے وہ بتا رہے کہ مبشر لباب نام پہ کو بندہ اس نے نو منت پہلے اس کو کمیٹ کیا تھا اور کمیٹ کا نام یہ ہے ایڈ ایڈنگ لینڈنگ پیج اس نے وہ مجھے ڈیٹیل دے دی کہ جو کمیٹ ہوا تھا وہ کیا کمیٹ ہوا تھا اس لائن کے اوپر سپیسیفک وہ ڈیٹیل اور وہ ٹائم وغیرہ آگئے تو یہ ایک مطلب بیسک تھا اوکے اس کے ساتھ یو کیسے ختم ہوگا اچھا یو اگر لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائل انٹریکڈ ہے اس کو ٹریکنگ میں لانے کے لیے ہمیں کمانڈ چلانے پڑے گی گٹ ایڈ اور یا اگر صرف پیکج جیسن کو کر رہے ہیں تو پیکج جیسن کا نام لکھ دینا ہے اور جو نیم ہے وہ کے سنسٹیل لکھنا ہے یعنی اگر آپ نے بڑی فائل کے نیم بڑے لیٹر بھی یوز کی ہیں تو بڑے اگر چھوٹے ہیں تو چھوٹے تو گٹ ایڈ ڈاٹ یا گٹ ایڈ فائل نہیں تو گٹ ایڈ ڈاٹ کریں گے تو آپ کا یو ختم ہو جائے گا اور اے لکھا آ جائے گا اور گٹ کمٹ کار گے گٹ کمٹ ڈیج ایم اور آگے میسیج لکھیں گے تو وہ فائل کمٹ ہو جائے گی اور اس کے آگے سے یہ ساری چیزیں ریموو ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ بھی نارمول ہو جائے گا اس کے اس کے ساتھ براشت کرو یہ آپ کو ایڈیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پڑھانے کا مطلب میں آب ہی اڈوانس لیو کے کنسپٹس ہیں جیسے ٹیٹ برانچیز ہیں ٹیٹ کلیبوریشنز ہیں جن کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ٹیم اے ٹیم بھی اپس میں کیسے کلائبریٹ کرتے ہیں یا ہمیں ڈویلپر اے ڈویلپر پی سے کیسے کمینیکیٹ کرتے تھوڈ گٹھپ گٹ کوڈ کیسے پوچھ ہوتا ہے کس میں کون سا کوڈ کیا ہے پھر براچنز کا کنسیپٹ یہ کچھ اڈوانس لیو کے کنسیپٹس ہیں یہ ہمیں ابھی اس سے پرابلم نہیں ہے اور نائی اس سے ٹینچن ہے کیونکہ ابھی ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اسائنمنٹ کو سمیٹ کر سکیں تو اسائنمنٹ سمیٹ کرنے پڑتی ہے تھوڈ گٹ اور گٹھپ جو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ ایک آن لائن اپنی اسائنمنٹ کی ریپوزیٹری بناتے ہو اور ایک آپ نے جو بھی اپنی اسائنمنٹ بنائی ہے اس کو آپ نے جس پوچھ کرنا ہے تو اس کے لیے جتنا ہم نے کروا دیا اتنا انف ہے ابھی ہم اڈوانس ایزن ڈسس کریں گے تو ابھی آپ بہت بگنر ہو اس لیول کا کنٹیکس نہیں بنے گا اس کنٹیس ٹینڈ کرنے کے لیے تو جس طرح بھی ہم نے یہ کلاس کر لی ایک کلاس ہمیں اور چاہیے اڈوانس لیولز کے لیے وہ ہم کریں گے کورس تھوڑا سا اور یعنی کیا کہ چل جائے میبی ٹو تری منس کے بعد بھی ہم وہ کلاس کریں گے میبی کوارٹر اینڈ میں بھی نیکس کوارٹر کے اندر یا اس کوارٹر کے اندر پہ یا نیکس کوارٹر میں جس میں ہم اڈوانس لیول کے فیچر اس کے جو بھی بیسی اڈوانس لیولز کے وہ سارے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ابھی کے لیے آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کمانٹ جو ہم نے پڑھائی ہے جو آپ کو اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے میں کافی ہلپ لڑے گی اچھا میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ نے اب کرنا کیا ہے سٹیپس کیسے ہیں سب سے پہلے جانا ہے گٹھا پہ اکاؤنٹ بنانا ہے گٹھا پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے اسٹینٹ نیم سرچ کا وہ میں نے آپ کو ڈھونٹ کے دی تھی ایک ویب سائٹ سب سے پہلے تو اپنا ایک یونیک نیم آپ نے فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھو ابھی اس وقت آپ کوئی بہت بڑا پروفیشنل نہیں ہے نہیں آپ کی کوئی زیادہ مطلب پلائنٹس پر گیا رہا ہے ابھی ایسا آپ کی جو بنا نہیں ہے تو آپ نے اپنا برینڈ بنانے سے پہلے اپنا نام ایک اچھا فائنڈ کر لیں جو یونیک ہو جو آپ کی نیم مطلب سب وہ میں لکھوں تو انٹرنیٹ پہ صرف آپ آئیں ایسا بھی نائم فائنڈ کر لیں اور اس کے اوپر آپ کا ہر چیز ہونی چاہیے سیم نیم پہ ہی آپ کی جی میل ہونی چاہیے سیم نیم پہ گیٹھاب لینک ٹین ہر چیز ہونی چاہیے جب پہلے مجھے نہیں پتا تو 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 میری ڈیفرن ڈیفرنٹ ہے آپ چونکہ میں چینج بھی نہیں کر سکتا تو وہ تھوڑا پابلم ہے اس لئے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ اٹلی صاحب لوگ جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک رکھنا ہے نیم صحیح صحیح رکھنا ہے تاکہ ایک دفعہ گٹھاب بنانی ہے اس ہی کوئی ایسا کلائبوریٹر لے کے چلنے پھر آپ نے گٹھاب کا اکاؤنٹ بنا لیا پھر آپ نے گٹھ کا ساپٹر ڈانلوڈ کرنا ہے وہ کہاں سے کرنا ہے اس کا لنک میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے گوگل کریں گے گٹ ڈانلوڈ تو وہاں سے ساپٹر آپ پر ڈانلوڈ ہو جائے گا پھر ایپری ٹائم جب بھی آپ نے نیو لیپٹاپ سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ نے دو کمانڈ چلانی ہے گٹ کنفیگ ڈوزر ڈوٹ نیم ڈوزر کا نام اور ایک ایمیل وہ آپ کو دونوں کمانڈ میں نے سیٹ کرتی ہیں کمانڈ دا کوپی پیس کر کے کہیں رکھ لیں بعد جب بھی نیا لیپٹاپ لیں تو وہ ایک دفعہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایک لوکل میں فولڈر بنانا ہے جو بھی آپ کی سائنمنٹ ہے میں بھی سائنمنٹ نمبر ڈیرو ٹو ڈیرو ڈیرو ٹری بٹیور اسی کے نام کا آپ نے گٹھاپ پہ بنا لینی ہے پھر لوکل والی ڈیپریٹری میں جو بھی آپ نے فائل لکھنی ہے فائل سپورٹ کر لینی ہے پھر ایڈ کمیٹ اور پوش کرنے سے پہلے آپ نے اس میں ریموٹ ریجن ایڈ کرنا ہے جو آپ نے آن لائن ڈیپریٹری ایڈ کی ہے وہاں سے آپ نے وہ یوریل کوپی کر کے آپ نے ٹرمینل میں رن کرنا ہے اس سے آپ کا جو بھی ریپریٹری ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی آپ کی ریموٹ ریپریٹری کے ساتھ اور آپ کا کوڈ جو ہے وہ گٹھاپ پہ پوش ہو جائے گا پھر وہ کوڈ جو ہم گٹھاپ پہ پوش کرتے ہیں وہ آپ کسی سے بھی شیئر کر سکتے اور میں اب یہ دیکھو میں نے یہ والا بنایا تھا نا اگر سیٹ اپ یہ والی میں کسی کو بھی سینڈ کروں گا وہ جب وہ بندہ اس لنک پہ جائے گا تو اس کے پاس جو ہے وہ سیم کوڈ اوپن ہو جائے گا جو ہم نے کی ہے تو اس لیے ہم اس کو سیم جو ہے وہ نام سے فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی دوسرے لوگ آپ کے آپ نے اس کو پبلک رکھا ہے تو آپ کی کوئی اس جو آپ نے بنائی ہے اس میں جب آپ پہلی دفعہ کوڈ پوش کرو گے ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے ادھر سے کلک کر کے سیٹنگ میں جب آپ پہلی دفعہ کوڈ پوش کرو گے آپ کا کوڈ پوش نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے لگن وید گٹھپ کرنا پڑتا ہے سمٹم کسی لوگوں کو کسی کسی کا وہ ڈیسٹ اپ سے لگن ہو جائے گا یعنی جو آپ نے جی میں اپنے براوزر میں لگن کی اکاونٹ وہاں سے ہو جائے گا اگر کسی کا نہ ہو تو اس نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جا کے ڈیویلپر سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پرسنل ایکسس ٹوکن میں ٹوکن کلیسک پہ کلک کرنا اور جنریٹ نیو ٹوکن اور ادھر سے بھی کلاسک پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ٹوکن کر لیں ٹوکن کرنی ہو نیم یا جو بھی ہے آپ نے می بھی مائی لیپ ٹاپ کے لیے کچھ بھی ایسا نام لکھ دیں آپ وہ کب ایکسپائر ہوگا میں کہتا ہوں ایکسپائری کب ہوگی اس کی ایکسپائری آپ لکھ سکتے ہیں می بھی سیون ڈیز میں کر لیتا ہوں اچھا یہ ریپوزیٹری کو کر سکتا ہے اپ ڈیٹ کر سکتا ہے اتنا میں نے ایکسس دی ہے مزید ایکسس نہیں دی اس کے بعد میں اس کو ٹوکن کو جنریٹ کر لیتا ہوں تو سم ٹائم آپ ٹوکن سے بھی لاؤگن کر سکتے ہو اور ونڈو کے اندر اکثر آپ کو وہ لاؤگن کرنے کے لیے ایکسس ٹوکن لاؤگن بھی براوزر بھی کر سکتے دونوں اپشن آتے ہیں وہ میٹ بھی میں پورے ایرے سے بولتا ہوں آپ کو شو بھی کرتے کیسے کرنا ہے اچھا یہ جو ٹوکن آگیا آپ کے پاس اب وہ جو بول لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو اکاؤنٹ ہیں وہ کیسے کرنے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کا جو بھی دوسرے اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہوئے دوسرے اکاؤنٹ سے آپ پوش کرنا چاہتے ہو تو آپ کا جو بھی کاؤنٹ ہے دوسرے والا اس کو آپ نے یہاں سے اس کا ٹوکن لینا ہے اور ساتھ میں یہ دونوں چیزیں آپ نے ایسے پلیس کر لینا ہے آپ اس میں یوزر نیم اور ساتھ میں ٹوکن اور اس کے اندر آ جائے گا ہمارا کولن ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ والا یو آرل جو آپ کی ریپسٹری کا یو آرل ہے اس کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ آکے اس طرح کا یو آرل بن جائے گا یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کیس میں جب آپ نے ایک سے زیادہ کاؤنٹ لگانے ہے اچھا آپ کا یوزر نیم جس لوگ جو بھی ہے اچھا اٹی ڈی پی ایس کی اس کے بعد کولن میں ڈال ہے اس کے بعد میرا ایکسس ٹوکن آرہا ہے اس ایکسس ٹوکن کے بعد میرا جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے ایڈ ایڈ ارجن کرنا ہے وہاں پہ پہ آپ نے یہ والا یو آرل پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اکاونٹ میں جو انسا بھی یوزرنیم لاغن ہے وہ اس سے آپ کی اکسس نہیں ریڈ کرے گا آپ کے اسی پرٹیکلل یوریل کے آگے جو آپ نے یوزرنیم اور پاسورٹ دے دی ہے اس سے آپ کا وہ اکسس ریو ریڈ کرے گا لیکن نارمل لوگوں کے لیے یہ چیز وہ نہیں ہیں یہ جس ان لوگوں کے لیے جو دو اکاونٹ جو آپ نے ایک لیپٹاپ میں چلانا چاہتے ہیں باقیوں کے لیے آپ نے سائنمنٹ بنانے کے لیے یہی پراسس سالو کرنا ہے یہ دو کمانڈے چلانی ہے ایوری نیو سائنمنٹ کے اوپر گٹینٹ کرنا ہے یہ تین کمانڈے چلا کے اس سے گٹ پوش سے پہلے ون سا ٹائم ان دی پراجیکٹ آپ نے وہ بھی کرنا ہے کریٹ اس میں کیا ریموٹ بھی ایڈ کرنا ہے تو گٹ ریموٹ ایڈ اوریڈن اور ریپو کا یوریل جیسے میری ریپو کا یوریل تھا یہ میں یہاں پہ رکھ دوں گا تو گٹ ان ایڈ گٹ ریموٹ یہ بھی آپ نے یہ ایوری پراجیکٹ میں یہ دو کمانڈے ایک دفعہ چلانی ہے اور یہ دو کمانڈ جو ہیں وہ ایوری ٹائم ہمیں ریپیٹ کرنی ہے اس کو سٹیپ چکس کہہ دیتے ہیں چوڈ کرتے ہیں ٹا اور اس کو ٹا کہہ دیتے ہیں اس کو ٹا ڈین کہہ دیتے ہیں یہ ساری یہ تین کمانڈے آپ کو بار بار ریپیٹ کرنی پڑیں گی جب بھی آپ اب نہیں چینج کرتے ہیں جب بھی نیو اسائنمٹ بنائیں گے یہ دو کمانڈے یہ ہمیں یہ ہمیں یوریل آپ نے چینج کر لیا اپنے والا یہ دو کمانڈ آپ نے وان سا لائم کرنی ہے جب بھی آپ نے نیو لائپ ٹاپ صائٹ اپ کرنا ہے اس نے یہ والا پرسس سٹیپ فور تک آپ نے ون سا ٹائم کرنا ایک لیپ ٹاپ کے لیے پھر ایبری نیو پراجیکت کے لیے یہ دو کمانڈ سے لانی ہیں یعنی کہ ایبری نیو اسائنمنٹ کے لیے اور یہ جو ہے آپ نے ایک اسائنمنٹ میں بار بار اپنے کمیٹ ورینس کرنے کے لیے یہ والی کمانڈ جو ہے وہ رن کرنی تو یہ ہے ہمارے پاس اوہرال پراسس اس کا آپ لوگ ہوفلی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ کچھ کل سکو گے پھر ہم کسی دن ایک اور جب کوارٹر ختم ہوگا تو ہم ایک اڈوانس کلاس لے لیں گے جس کے اندر آپ کو برانچز اور باقی چیزیں جائیں وہ بیسٹس کر لیں گے تو لیٹس سی اگر آپ کو کوئی کرسن ہے تو وہ پوچھیں نہیں تو ہم پھر آج کی کلاس جائے وہ ختم کرتے ہیں ریپوزیٹری ڈلیڈ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ریپوزیٹری ڈلیڈ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے ریپوزیٹری کے اندر جس کو بھی آپ نے ڈلیڈ کرنا ہے پھر یہ سیٹنگ کا ٹیپ بنا ہوگا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی پیج کے انڈ پہ چلے جانا ہے اسی پیج کے انڈ پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے لکھا ہوگا ریپوزیٹری تو آپ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ بھی ساہوائیں ٹوٹیلیڈ ریپوزیٹری پہ کلک کریں گے تو یہ ریپوزیٹری جو ہے وہ ڈلیڈ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے اور قیسٹن کسی کا اچھا اس کا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک چلی ہوتا گیا ہے ہائی فن اے کیا کرتا ہے کہ وہ ایک فولڈر میں جتنے بھی فائلیں ہوتی ہیں اور لیس بوز اگر میں نے یہ فولڈر ایتر اوپن کیا ہے میں ٹرمینل اوپن کر لیتا ہوں یہ تو میرے پاس ابھی میں جس ٹرمینل میں لوگنن ہو وہاں پہ یہ تین فائلز ہیں اور میں ابھی میرا پاس کیا ہے کلاس ڈیرو سکس اگر میں نے یہاں سے ایک اور فولڈر بنا لیا بی بی ٹیس کے نام سے اور میں اب سیری ٹیسٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے تو ابھی میرا پاس جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کا فولڈر ہے نہ کہ میرا روٹ فولڈر ہے جب میں یہاں پہ گٹ ایڈ ہائیپن صرف ڈاٹ کروں گا تو وہ اس پرٹیکلر ٹیسٹ کے فولڈر میں جتنی فائلز ہیں ان کو ایڈ کرے گا ساری ریپیزیٹری کی فائلز کو ایڈ نہیں کرے گا جب میں گٹ ایڈ ہائیپن اے کروں گا تو وہ ویڈر ٹیسٹ کے فولڈر میں ہم یا ٹیسٹ کے فولڈر کے باہر ہیں تو وہ جس بھی جگہ پہ ہیں وہ ساری فائلز پھر ایڈ کرے گا گٹ کے اندر تو نارملی میں یوز ٹو ایڈ کے ساتھ ہائیپن اے کے ساتھ اس کے لیے نہیں ہے پھر اس میں ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نیسٹنگ فولڈر میں ہیں یا روٹ فولڈر میں ہیں ہم جس بھی فولڈر میں ہمارا سی ایم ٹی ہے اگر تو آپ کا روٹ فولڈر میں ہیں پھر تو یہ بھی چل جائے گا لیکن اگر روٹ فولڈر میں نہیں ہیں تو آپ کو یہ چلانا پڑے گا تو آپ اسی کو ہی یوز ٹو ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ٹائم جس بھی فولڈر میں ہیں آپ کا گٹ کے اندر کو ایڈ ہو جائے گا یعنی نیسٹنگ فولڈر میں بھی اگر آئے پہ ہیں تو وہ بھی پھر بھی ایڈ کر دے گا کمیٹ کیسے دیکھیں ہیں وہ میں نے وہ کر کے دکھایا تھا یہ ٹری کمیٹس بنے ہوئے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے کمیٹس ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آگر صحیح جی اور کسی کا کوئی question نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھئے گا اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس کو repeat کر کے آپ لوگوں نے اپنی assignment جو ہے وہ آپ کی assignment یہ ہے جتنے بھی آپ نے assignments کی ہیں وہ سب آپ نے اپنے پروفائل کے اوپر upload کرنی ہے اور اپنی یعنی کہ getup کے project کی repositoryز بنا گئے وہاں پہ upload کرنی ہے تو next جو class کے اندر میں چیک کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا یا نہیں صحیح ہے تو تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی